ہلو دوستو کیسے آپ سب سواگتے ہیں آپ سبی کا کامک بلڈ 2.0 پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سرین مون پاٹک کا نوبل 8 دن کا چوتھا بھاگ ویکاس گپتہ کو کیون ایک ہی رات ہوتل میں گزارنی پڑی تھی اس روز شام تک پولیس والے اس کے سویٹ کی جاوی میسیس سمسن کے حوالے کر کے وہاں سے چلے گئے تھے اور اب سویٹ بابیس اس کے عدیقار میں تھا آدھی رات کے قریب وہ وہاں واپس لوٹا تھا اور آتے ہی بستر کے حوالے ہو گیا تھا وہ گہری نین میں تھا جبکہ اسے کال بل بستی سنائی دی تھی اونگتا آنگتا وہ اٹھا اور پرویش دوار پر پہنچا اس نے دروازہ کھلا تو سامنے ایک مہیلا گوھڑی پایا اس نے پرشن سوچک نیتروں سے مہیلا کی طرف دیکھا لگتا ہے مہیلا مسکراتی ہوئی بولی میں نے آپ کو سوتے سے جگہ دیا کوئی بات نہیں وکاس انمانے بھاو سے بولا فرمائیے آپ وکاس گھتا ہے نا جی ہاں میں آپ کے صرف پانچ سیکنڈ روں گا اس نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں تھامے ہینڈ بیگ میں ڈالا اس میں سے کھلونہ سی ایک گن نکالی اور اس کا رکھ وکاس کیور کر کے دو بار اس کا گھوڑا کھیچا وکاس کے موں آشری کی گھٹی ہوئی سے سکاری نکلی پتکال اس کے شریر میں بھیشڑ پیڑا کی لہر اٹھی اس کی حقوقائی نگاہ آتہ تائی کے چہرے پہ ٹکی اسے جسم پر کئی بیتے کھون کی گرمی اور چپ چپاٹ محسوس ہوئی اور پھر اس کی ٹانگیں موڑنے لگ وہ دھراشائی ہوا تو اس کا چہرہ آتہ تائی کی ہائی ہیل والی سینڈلوں سے صرف کچھ انچ دور تھا اس نے مہیلا کی ٹانگ رنگ ٹکنے کے پاس سے تھامنے کی کوشش کی تو مہیلا نے ترنت اپنا باؤں پرے جھٹکا اور اس کی ایک زوردہ ٹھوگر اس کی کنپٹی پر جمائی پھر اس کی چیتنا لپت ہو گئی اس استطیق میں پہنچنے سے پہلے اسے کوئی چیز یاد رہی تو اس مہیلا کی ایکسٹرا ہائی اسٹیلیٹو ہیل والی لال سینڈلیں ہی تھی پتہ نہیں کتنی دیر بعد اسے احساس ہوا گی وہ کسی کی مجبوط گرفت میں تھا کوئی اسے بیٹ پر ڈال رہا تھا سیریس نہیں ہے اسے ایک مردانہ آواز سنائی تھی ایک گولی دائی باگ یا اٹی کو چھوے بینا موٹے ماس میں سے گزر گئی ہے دوسری نے کھالی دائی درف پسلیوں کو کھر ہو جائے خون کافی بھائے پھر بھی کچھ ہی دنوں میں دوڑا پھر رہا ہوگا بیان دینے کی عالت میں ہے دوسری مردانہ آواز ہے تو صحیح لیکن آپ لوگ اس کام کو ابھی ملتوی رکھے تو بہتر ہوگا آپ ڈاکٹر ہیں آپ ایسا کہتے ہیں تو آپ کی بات ماننی ہی پڑھے گی ٹھیک ہے بیان کل سہی بدوار تیسرا دن اگلے روز صبح سوہیرے میسس سیمسنگ کی گیسٹ ہاؤس میں انسپیکٹر جیلے سنگھ جس مہیلہ سے مخاطب ہوا اس کا نام چندرہ دوے تھا جو آئیو میں 35 ایک سال کی تھی تھییٹر پرسنیلٹی تھی اور گیسٹ ہاؤس میں اس کا سوٹ وکاس گپتہ کی سوٹ سے تین سوٹ آگے تھا بار بار وہ وکاس گپتہ کو بیچارہ کہہ رہی تھی اور بار بار اسپیکٹر سوچ رہا تھا کیا وہ بھی اس ڈک کے سب مہن میں جھکڑی ہوئی تھی میریڈ ہے اس نے پوچھا نہیں چندرہ دوے نے اتر دیا کب سے یہاں رہ رہی ہیں انیکسی میں تو تب ہی سے جب سے کی یہ بنی ہے یعنی کی چار مہینے سے لیکن گیسٹ ہاؤس میں تین سال سے تھییٹر میں کیا کرتی ہیں لکھتی ہوں ایکٹ کرتی ہوں ڈائریکٹ کرتی ہوں پروڈیوز کرتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں سب کچھ کرتی ہیں یہ بھی آپ لوگوں کی خوبی ہے کیا ہوں کسی بھی بات کو والگرنائز کر سکتے ہیں میں نے تو انسپیکٹر تا نہیں کھاڑ بڑھایا ایسا کچھ نہیں کہا کہا برابر کہا لپیٹ کر یہ سوچ کر کہا کہ مجھے خبر نہیں لگے گی لیکن کہا برابر کہا آپ بڑی سبراند مہیلہ ہیں انٹرلیکچول ہیں لیکن کیا لیکن آپ کیلوا رہی ہیں اس لئے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی سوچ برشت ہے آپ یہاں میرے میں نقص نکالنے آئے ہیں یا میرا بیان لینے آئے ہیں بیان لینے آئے ہیں تو لیجئے کیا ارے بھائی بیان اور کیا ہاں بیان اور کیا جو آپ کا ایک ایسا ہی پہلے لے چکا ہے اب میں لینا چاہتا ہوں کیا بیان آپ پھر سے دیرس سے تفصیل سے بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا میں نے بتائیے کہ پھر بتائیے میں اپنے سیٹ میں بیٹھی اپنے ایک اسکرپٹ پر کام کر رہی تھی جبکہ میں نے گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی آپ نے صاف پہچانا تھا کہ وہ گولیاں چلنے کی آواز تھی ہاں عام لوگوں کو تو گولی کی آواز نہیں پہچانتے میں آ میں آپ عام لوگ نہیں ہوں ڈھیٹر کرتی ہوں یا ڈراموں میں گن اکثر چلائی جاتی ہے بھلے ہی اس کی گولیاں نکلی ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ گولی کی آواز پہچانتی ہیں ہاں موٹر ویگلز کے بیک فائر کرنی کی آواز بھی کبھی کبھی گولی چلنے کی آواز جیسی رگتی ہے آپ بچے پڑھا رہے ہیں چور بیک آ رہے ہیں جی جب پرتیکش ہے کی پڑوس میں گولی ہی چلی تھی تو بھی کسی گاڑی کے بیک فائر کرنی کی حوالے کا کیا مطلب اب پرتیکش ہے تب تو آپ کو معلوم نہیں تھا کہ گولی چلی تھی تب بھی معلوم تھا میں نہیں سمجھتی تھی کہ سڑک پر سے آتی ایسی کوئی آواز یا سنائی دے سکتی ہے ایسا ہوتا تو میں ہر تیسرے دن سمجھتی کہ قریب کہیں گولی چلی تھی اور پولیس کو فوراں فون کرتی ویری ویل سیٹ وہ گولیاں چلنے کی یہ آواز تھی جو میں نے ساک پہچانی تھی اور اب یہ بس صد دو چکی ہے پھر آپ نے کیا کیا تھا میں نے اپنا کام چھوڑا تو لپک کر اپنے سویٹ کے دروازے پر پہنچی تھی جہاں سے میں نے رکاس گپتا اپنی چوکٹ سے ڈھیر ہوتے دیکھا تھا اور اور اس کمبگت عورت کو اس کی کنپٹی پر پاؤں کی ڈھوکڑ چماتے دیکھا تھا پھر اس نے میری طرف پیٹ پھیری تھی اور ببلے کی طرف وہاں سے بھاگ نکلی تھی آپ نے اس کی صورت دیکھی نہیں میری توجہ اس کے ایکشن پر تھی صورت پر جانے سے پہلے تو اس نے میری طرف سے پیٹ پھیر لی تھی پھر بھی کس تو دیکھا ہوگا صورت نہ دیکھی سہی کد کاٹ کا عمر کا تو کوئی اندازہ ہوا ہوگا بریس کی طرف تو توجہ گئی ہوگی وہ کسی گیرے رنگ کی جینس اور کالر والا ویسا پوٹ پہنے تھی جو بزنس ایکزگیٹیو عورتے آج کل پہنتی ہیں جو کمر پر ٹائٹ ہوتا ہے اور مشکل سے کولو تک پہنچتا ہے میرے گھل سے بھائی آگے بال کھلیتے بھرے تھے گھنگرا لیتے قدمے ساڑھے پانچ فٹ سے کم کی نہیں جان پڑتی تھی ویسے ہائی ہیل میں اصل قط کا اندازہ تو ہوئی نہیں پاتا ہائی ہیل پہنے تھی بہت ہائی اس لئے توجہ گئی زیادہ ہائی ہیل میں دوڑنا تو مشکل ہوتا ہے وہ تو ہنڈی کی طرح دوڑی تھی عمر کا کوئی اندازہ نہیں کوئی اندازہ نہیں تیس اور پیتالیس کے تیس اور پیتیس کے بیچ کی کوئی عمر ہو سکتی تھی اس باوت کوئی اور بات جو آپ کو یاد پڑتی ہو اس نے کچھ چھڑ سوچا اور پھر انکار میں سرنے لائے کبھی کبھی بات میں کچھ یاد آ جاتا ہے ایسا ہو تو ہمیں خبر بیجیے گا ترخواست ہے تاقید ہے ضرور تینکیو میٹم ویلکم منوار لال نے جس گھڑی دکاز گپتہ کے نرسنگ ہونگ کے کمرے میں قدم رکھا وہ ایک نرس سے بات کر رہا تھا نرس اس کے بیٹھ کی قریب ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اس کا ایک ہاتھ نرس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور دونوں ہستے مسکراتے یوں گھٹ گھٹ کے باتیں کر رہے تھے جیسے جانے کب سے ایک دوسرے سے پریجت تھے منوار لال کے ٹرنگے کے علاوہ کسی کے لئے اٹھ کر کھڑا ہونا ضروری نہیں ہوتا نرس نے پرشن سوچگ نیترو سے ویقاس کی طرف دیکھا جے این ایس چوہان ویقاس وینوت پور سر میں بولا ریٹائرڈ کرنل گڑوال ریجیمنٹ اس پریجے میں نرس پر پرتیاشت پرواہ پڑھا اس نے آدھرپور بھاو سے منوار لال کا بیوادن کیا اور بولی گوڈ آفٹرنون سر کرنل منوار لال نے کیسے یاد دلایا جیسے یاد دلایا کرنل سر سیم ٹیو مائی ڈیر اینڈ گوڈ بلیسی تھینکی سر یہ لارہ ہے ویقاس بولا اور یونی فارم بتائی رہی ہے کہ یہاں نرس ہے ہمارے جوان کا خاص کیا رکھنا میں اس لارہ منوار لال بولا آئی ویل سر کرنل کرنل سر جہید نرس ہر پڑھائی پھر اس کا منطبہ سمجھ کر جلدی سے وہاں سے ودا ہو گئی بڑیا تھی پیچھے منوار لال بولا نرس ویقاس کی بھامیں اٹھی نرس مجھے کیا پتہ کیسی ہے پہلے ہی ایبریج وہ گھٹیا ہو وہ لڑکی بڑیا تھی بولا تب من سے تن من سے گائل دکھائی دے رہا ہے لڑکے تن گائل کرا کے آیا من لگتا ہے یہاں آکے گائل کرا لیا ایسی کوئی بات نہیں نرس کی شکل سے تو لگتا ہے کہ ایسی بات ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں لگی شرط میں جیتا تو یہی بات یہی بات ہے تو جیتا تو نہیں ہے خلیفہ اس حالت میں تو بکشوک کیا ہوا ہے حالت کو جس حالت میں دل سے کام لے سکتا ہے اس میں دماغ سے کام نہیں لے سکتا اب چھوڑو بھی منوار اللہ سنجیدہ ہوا کیا ہوا پھر پوچھا ویقاس نے بتایا توبہ سن کر منوار اللہ بولا کوئی اکھیوں سے گولی مارے کوئی گن سے گولی مارے کھانے والے کو کوئی سبک نہیں کیسے کبر لگی شبنم نے فون کیا اور اور کیسے کبر لگتی تھی کون وہ عورت نہیں معلوم کوئی اندازہ تو ہوگا کتائی کوئی اندازہ نہیں آئی گھنٹی بجائی نام پوچھا گولی مارتی این یہی ہوا آمنے سامنے گولی چلی پھر بھی بچ گیا اس کی نالائکی کی بجے سے کوئی بڑی بات نہیں کہ پہلی بار دن اینڈل کی ہو کبھی اس کو یا اس کے کسی قریبی کو بدلے جان کا گراغ تو کوئی نہیں بن جاتا ایسے کسی شخص کی پہلی کوشش تو وہ مال واپس حاضر کرنا چاہتی یہ ہوتی ہے جو کی ٹھگا گیا ایسی کوئی بات نہ اٹھی نوبت ہی نہ آئی بات تو کوئی ضرور ہوگی یہ نہیں تو کوئی اور حال میں کوئی پنگا تو نہیں لیا پرسو لنک روڈ پر ہماری علادگی کے بات سے مینہ تو نہ لیا لیکن ایک پنگا کھاما کا گلے پڑھا تو برابط کون سا وکاس نے اسے پیٹرول فرم والے واقعے کی بابط بتایا توبہ منوہر لاز دہشتناک لیزے سے بولا تو ایک مرڈر کا گوابن بنا بیٹھا ہے راجی سے نہیں بنا کھاما کھاما بن گیا پھر تو مان نہ مان اسی کی وجہ سے تیرے پر حملہ ہوا نہیں ہو سکتا کیوں مالا وجہ وہ ہوتی یعنی کہ میرا بھو بند کرنا ہوتی تو گن 22 کیلیور کا کھلونا نہ ہوتی جس میں میں خپا کر دینے والی 48 یا 45 جیسے پروہیبیٹیو بھول والی گن ہوتی چلانے والے بھی کوئی فلجڑی نہ ہوتی کوئی تجربے کار گنہ روتا یعنی کہ جو حملہ پچھلی رات تیرے پر ہوا وہ جدہ تھا اور جو کٹلے کی آئی وٹنس ہونے کی وجہ سے ابھی ہوگا وہ جدہ ہوگا ہوا تو ہاں تیرہ ایسی جگہ بنے رہنا بنتا ہے جہاں تیری جان کو چوترفہ خطرہ ہو دو طرفہ اس کے چوترفہ بننے کا انتظار کرنا بنتا ہے نہیں بنتا لیکن اب یہاں ٹکے رہنا مرضی کا نہیں مجبوری کا معاملہ بن گیا ہے وہ کیسے پڑسو رات جو شخص میرے سوٹ میں مارا جو مارنے آیا تھا وہ مسئلہ جدہ ہے پیٹرل بھول والے کا کٹل کا چشمدید گواہ ہونے کی بات قبول کیے بنا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ شخص مجھے مارنے آیا تھا پولیس کا ٹڈڈائی میرے پر حاوی ہو جائے تو یہ بات جدہ ہے ورنہ وہ بات فیلال قبول کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تو کچھ اور کہہ رہا تھا ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ پڑسو اور کل رات کے واقعے کے بعد اب میں اس حد تک پولیس کی رگاؤں میں ہوں کہ ایک تو میرا کھسکنا ویسی ناممکن کام ہوگا دوسرے اب کھسکنا اپنی حالت آ بیل مجھے مار کرنا ہوگا کیونکہ وہ کھسکنا نہیں فرار ہونا مانا جائے گا ٹھیک اب اس سانسل سے نجات کیسے پائے گا ایک ہی طریقہ ہے کیا یہ ہی کہ پیٹرول پم والے قاتل پر فوکس بنے اس قتل کا راز کھولے یہ پتہ چلے کہ قاتل نے لاش کیسے اور کہاں گائب کی اور مقتول کون تھا یہ سب کیسے ہوگا پولیس کے لیے ہو سکتا ہے وہ کچھ نہیں کرے گی تو میں کروں گا تو بھول رہا ہے کہ اصل میں تو کیا ہے نہیں بھولا لیکن خلیفہ گلے پڑا ڈھول تو بجانا پڑتا ہے نا تیری مہارت ہاتھ کی سفائی دکھانے میں یا فوزداریاں بگتنے میں ارے بولا نا مجبوری میں کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے میں کوئی مدد کر سکتا ہوں ملاجے میں پوچھا ہے تو جوابیں نہیں شکریہ کرنے کی نیت سے پوچھا ہے تو جوابیں ہاں کر تو سکتے ہو ساپ بول میری چیلی کے سگے ساپ بول یہاں کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چار سے سات دن تک میرا یہاں رکنا ضروری ہے میری کل شام تک سے زیادہ یہاں رکنے کی کوئی مرضی نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں تو بڑا چھڑا کے کہتے ہیں میرے دل کو ہو سکتا ہے وہ کچھ نہیں کرے گی تو میں کروں گا تو بھول رہا ہے کہ اصل میں تو کیا ہے نہیں بھول رہا لیکن خلیفہ گلے پڑا ڈول تو بجانا پڑتا ہے نا تیری مہارت ہاتھ کی سفائی دکھانے میں یا فوزداریاں بگتنے میں ارے بولا نا مجبوری میں کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے کرنے کی نیت سے پوچھا ہے تو جواب ہے ہاں کرتا سکتے ہو ساپ بول میری چیلی کے ساگے ساپ بول یہاں کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چار سے سات دن تک میرا یہاں رکنا ضروری ہے میری کل شام تک سے زیادہ یہاں رکنے کی کوئی مرضی نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں تو بڑا چڑا کی کہتے ہیں میرے کو کوئی دل کا دورہ نہیں پڑا جس وجہ سے میں یہاں ہوں اس میں میں اپنی حالت کو ڈاکٹر سے بہتر سمجھ سکتا ہوں میری حالت مجھے یہ کہتی ہے کہ کل شام تک میں یقینی طور پر یہاں سے موف کر سکتا ہوں اب اپنا ہیل بولیٹن بن کرو کام مول سنو پیٹال پمپر میں نے کاتل کی صورت برابر دیکھی تھی لیکن پارٹیشن کے ایک چھید میں سے نگاہ سے نگاہ ملنے پر جتنی دیکھی جاتی تھی جا سکتی تھی اتنی دیکھی تھی بعد میں ریسٹ روم میں اس سے باہر پمپ کے پریسر میں آگے سڑک پار کر گیا اندھیرے میدان میں میں کافی دیر اس کے ساتھ رہا تھا لیکن تب وہ ہمیشہ میری پیٹ پیچھے تھا کبھی روبرو تھا تو اندھیرے میں تھا ان باتوں کی وجہ سے میں تاوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پڑسو رات باوجود اس کی بینہ نکیہ اگوٹھی اور کنپٹی کی سلوئے جکم کے شناکتی نشان کے سنجا جکور نام کا جو شخص چاکو سے لیس میرے قتل کے ارادے سے لیس میرے گیسٹ ہاؤس کے سوٹ میں گھزا تھا وہی پیٹرول پمپ والا ہتیارہ تھا وہ تھا یا نہیں اس وقت اس بات پر کوئی شخص روشنی ڈال سکتا ہے تو وہ پیٹرول پمپ کا مالک ہے جس کا نام مجھے پتا چلا ہے کہ ستیش چاولہ ہے وہ کیسے اس کے جانکاری کے بینہ لاش کو پمپ کے ریسٹ روم سے نہیں گائب کیا جا سکتا کیوں نہیں کیا جا سکتا تو نے خود کہا کہ تو نے اسے نو بجے پمپ بند کرتے جاتے دیکھا تھا اس کی گیر حاجری میں ریسٹ روم پر جسے کی تو پمپ کے آفیس کی امارت سے الگ کھلے میں بنا بتاتا ہے کیا ریزر بین کا تعلیٰ لگتا ہوگا جسے کی کوئی کھول نہ پایا ہوگا تمہاری بات پلکل دورست تھا کھلی پا لیکن اور بھی تو باتیں ہیں جو اس بات کیوں اور اشارہ کرتی ہے کہ قاتل کو پمپ کے مالک کی مدد حاصل تھی اور کونسی باتیں پہلی تو یہ کہ لاش پمپر اس کی موجودگی میں اٹائی گئی تھی یعنی کہ ساڑھے ساتھ اور نو بجے کے بیچ ساڑھے ساتھ بجے میں نے قتل ہوتے دیکھا تھا اور نو بجے کے قرید جب وہاں پولیس پہنچی تھی تو لاش وہاں انہیں نہیں ملی تھی ٹھیک ہاں دوسرے میں نے پمپ کے مالک کو خود اپنی آنکھوں سے بس پر سوار ہوتے دیکھا تھا تو کار پر کیوں نہ گیا کار نہیں ہوگی اس کے پاس اس کا جواب میں یہ نہیں دوں گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کل کے جوانے میں راج نگر جیسے مہا نگر میں کسی کے پاس خاص طور سے کسی پیٹرل پم کے مالک کے پاس کار نہ ہو اس کا جواب مجھے یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کے پاس ایک فی اٹ کار ہے کیسے معلوم ہے کل پولیس ایڈکارٹر میں میری حاضری تھی جلے سنگھ نام کے جس انسپیکٹر کے پاس بھاجری تھی انتظار کے لیے مجھے اس کے آفیس میں بٹھایا گیا تھا میری موجودگی میں وہاں ایک کال آئی تھی جس کو ایک اے ایس آئی نے آ کر سنا تھا اس نے جو باتچیت کال ریسیپ کر کے کی تھی اس سے مجھے یہ پتہ جلا تھا کہ ان لوگوں نے وشالگر پولیس کے بعد ترکواز بیجی تھی کہ راج نگر کے ریجسٹریشن والی ایک سلیٹی رنگ کی سیکنڈ ہینڈ فی اٹ کار پر جو کی ستیش شاولہ نام کے شخص کے نام ریجسٹر تھی وزل رکھی جائے اور اگر وہ وشالگر میں دیکھی جائے تو اس کی قبر راج نگر پولیس کے اسپیشل اسکیٹ کے انچارج انسپیکٹر جلے سنگھ کو دی جائے دوسری درہ سے تصدیق کی گئی تھی جسے کی اے ایس آئی نے اپنے اپسر کو ٹانسو کرنے کے لیے دور آیا تھا کہ وہ کار وہاں سیویل کورٹ کے پریسر میں دیکھی گئی تھی خلیفہ ایسے معلوم ہے کہ اس شخص کے پاس کار ہے پھر بھی وہ اوپر سو پم پت کرنے کے بعد بس میں سوار ہو کر وہاں سے گیا کیوں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کار کسی کو دار دے دی بلکل کس کو دے دی کاتل کو دے دی کیوں دے دی کیونکہ کاتل کو لاس شفٹ کر نکلے وہاں سے گائب کر نکلے کسی وہاں کی ضرورت تھی پم کے مالک نے کیوں دی کیونکہ وہ کاتل سے واقف تھا اس لئے کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ کاتل کو کاتل کی کرتوز سے بھی واقف تھا یہ تو کوئی ضروری نہیں کاتل ہتیار بند تھا کار وہ زبران بھی اپنے کبز میں کر سکتا تھا ایسا تھا تو بعد میں اس نے پولیس کو کبر کیوں نہ کی خوف زدہ ہوگا ایسا دھمکایا گیا ہوگا کہ مجان نہ ہوئی ہوگی وکاس نے اس سب بامنا پر وچار کیا تیرا کاتل سے سامنا نہ ہوا ہوتا تو 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 اس کی کرتوز کا چشمدید گوانہ بنا ہوتا تو کیا ہوتا تو کیا بلاش کو وہیں چھوڑ دیتا میرے گھیل سے ہاں بعد میں اس کی بابت پولیس تک کبر پاستی تو پم کے مالک کا یہی جواب ہوتا کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ سب کب ہوا کیوں ہوا کس نے کیا یعنی کہ تبلاش کو وہاں سے گائب کیا جانے کی زردہ نہ سمجھی گئی ہوتی ہاں پھر تو اس بات کی زیادہ سمباب نہ ہے کہ پیٹرل پم کے مالک کا اس کی کار کا رول بعد میں پیدا ہوا کرائم جیسے پلان کیا گیا تھا ویسے ہی وقت کیا ہوا ہوتا تو پم کے مالک کو بکت رہتے اس کی کبر نہ لگتی اس کا رول تو لگتا ہے ویسے ہی تب ہوا جبکہ قادل تجھے چشمدید گوانہ کو ختم نہ کر سکا اور اسے لاش کو وہاں سے گائب کر دینے کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہو سکتا ہے خلیفہ یہی تو باتیں ہیں جن کا جواب میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور خود یہاں پڑے ہونے کی وجہ سے جن کے لئے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جو حاصل نہ ہو تو کیا کرے گا تو تمہیں گن کر ہزار گالی دوں گا میں تیری ساپ گوئی کی دھت دیتا ہوں اور یا تو اس کامگلے شبنوں کو تیار کروں گا یا تب تک کے لئے ملتوی کروں گا جب تک کہ میں خود اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا تو میرے سے انکار کی امیت کرتا ہے نہیں تو پھر پھر کیا شکریہ بڑے خلیفہ نواجش تینکیو دنوات سب ایڈوانس میں بعد میں بھی گھڑ میرا دل گوائی دیتا ہے کہ ان باتوں گا تمام کا نئی تو تقریباً کا کھولاسا پیٹرول پم کے مالک ستیش چاولہ کی شکسیت میں چھپائے تم خالی اتنا اتنی مہربانی کرو کہ میرے ایکٹیو ہونے تک اسے بوچ کرو اور اس کے ہر کارکنپ پر نگاہ رکھو دیکھ لے نا اتنے صحیح کشنا کو ضرور ہاتھ آئے گا شروعاتی حاضری کہاں بھرو زائر ہے گی پیٹرول پم پر کل وہ وہاں نہیں تھا لیکن آج جذور ہوگا نہ ہوا تو تو کسی طریقے سے معلوم کرنا کیا رہتا تھا ہے معلوم ہو گیا لیکن وہاں بھی نہ ہوا تو تو چھٹی کل پھر یہی ڈرل ریپیٹ کرنا ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں تیرا کام شکریہ یہاں گھوٹ لگانے کی سبتا تو ہوگی نہیں ارے خلیفہ کیا جلم کرتے ہو یہ نرسنگ ہو میں یا بار جہاں سورج وہیں چاننا کیا مطلب میرے پاس ہپ فلاسک ہے جس میں کورٹر پورا آتا ہے آدھ آدھ کر لیتے ابھی اور کیا پٹسوں جبکہ تو ویسے ہی بھادہ فر رہا ہوگا بھادہ تو نہیں فر رہا ہوں گا چلتا فر رہا ہوگا ٹھیک ہے لیکن فٹا فٹ تو دیکھ میری سپیٹ منو اور لان نے ابھی ہپ کی طرف ہاتھ بڑھائی تھا کہ نرس لالا نے بھیتر قتم رکھا منو اور لال نے اسائے بھاو سے گھردہ نے لاتویا ہاتھ باپیس کی جا اور ویسے ہی ویکاس کی طرف دیکھا ویکاس نے کندہ ہو چکا ہے آپ کی ڈریسنگ چینج کیے جانے کا ٹائم ہو گیا میسٹر بکتا نرس بولی سر کرنل سر آم سوری بٹ یو ویل ہافٹو لیو بلڈی انکنسیڈریٹ سیویلینز منو اور لال بولا جی کیا فرمایا ویکاس گپتا انہنا سے بھوش میں ملا ایک سندر یفتی کے ساتھ چوہل باجی کرتا تھا آکے لگاتا ملا آئیے انسپیکٹر صاحب وہ بولا انسپیکٹر کی نگاہ پہنی ہوتی ہوئی اس پر پھری بڑی کوئک ریکاوری ہے پھر بولا اوپر والے کی مہربانی ہے ویکاس نردوش بھاو سے مسکراتا بولا میڈم کی تاریخ یہ شبنا میں ریٹیکٹیو ایجنسی کے پروجیکٹ پہ میری پارٹنر ہے انسپیکٹر نے ہیرانی سے دونوں کا مو دیکھا اور ویکاس نے آگے جھوڑا میری ہونے والی شریکے حیات ہیں لہٰذا ایک کام تو ہوئی جائے گا پیڈی بنو نہ بنو پتی ضرور بن جاؤگے دونوں کام ہوں گے بیڈم سے کب سے واقع ہو کافی ٹائم ہو گیا ہے دنوں میں مہینوں میں یا سالوں میں ویکاس کاموش رہا جواب تو بھئی ان باتوں سے جنم جنمانتر کا رشتہ ہے میرا سوال بہت ایک سانساری رشتے کی بابت تھا واقفیت کی بابت تھا ہم سالوں سے ایک دوسرے سے واقف ہے لہٰذا واقفیت راجنگر میں تو نہ ہوئی ہوگی کیونکہ بقول آپ کے جنم جنمانتر کے رشتے کے یہاں تو یہ آٹھ نو مہینے سے ہی ہیں درست فلمائے آپ نے تو کہاں ہوئی آپ بھول رہے ہیں کہ بیانہ واردات کے شکار کا لینے آئے میرا نہیں اب یہ نہ کہیے گا کہ پولیس کا ہر بات سے مطلب ہوتا ہے ایک ہی بات بار بار دور آئی جائے تو باس ماننے لگتی ہے کافی پہنچی ہوئی شئے ہیں وہ تو میں رام ملائے جھوڑی آگے میں بے چک کہیے تاکہ مجھے گیل ٹھوک کر احساس ہو جائے کہ میں سرکاری عملداری کے روبروں سرکاری عملداری آپ کی نگاہ میں اکھڑ بتمزاز بتماغ اور بھی گئی تاریفی لفظ میں آپ کی لسٹ میں جوڑ سکتی ہوں لیکن اپنی جتنی تاریف آپ نے خود اپنے موں سے کیے وہ بھی کم نہیں آئی سی بہرحال مسٹر بکتہ دابیان میں آپ کی موجودگی میں بھی لے سکتا ہوں نہیں ہاں آپ ایسا برابر کر سکتے لیکن اس دورہ میرا یہاں موجود رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اچھا جی ہاں وہ وکاس کی طرف گھومی سیو ڈالنگ شام کو فیر آؤں گی آفیس کی بابت گوڈ نیوز کے ساتھ شبنام وہاں سے چلی گئی چہرے پر اسمنجس کے بھاو یہ انسپیکٹر اسے جاتا دیکھتا رہا ڈالنگ پھر بولا کونسا جادو جانتے ہو بھئی وکاس نے اتر نہ دیا اب تم بیان دینے کی استطیق میں ہو یہ میرا تم سے پوچھا نہیں ہے مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ہو اپنے جنم جنمانتر کی رشتے سے بتیا سکتے ہو تو ظاہر ہے کہ بیان بھی دے سکتے ہو غلط کا میں نے نہیں اب بولو کیا ہوا تھا مکمل واقعہ بیان کرو کوئی بات نہ چھوٹے وکاس نے آدیش کپالن کیا کوئی بات نہ چھوٹے کہ کھاتے میں اس نے اسٹریلیٹو ہیر والی سینڈلوں کا بھی ذکر کیا گوڈ اب ذرا دوسرے سرے پر پہنچو دوسرا سرہ چہرہ سورت دیکھنے میں کیسی ٹیو اس کی سورت سے میرا مشکل سے پانس سیکنڈ کا باستہ تھا پانس سیکنڈ میں جو دے گا وہی بیان کرو اس کا گھر لمبا تھا نین نقش دیکھے تھے رنگ گورا تھا بال بالوں کی باوت میں صرف تنا کہہ سکتا ہوں کہ کالے نہیں تھے نوجوان عورتوں کے بال عمومن کالے ہی ہوتے ہیں لیکن آج کل یہ بات ان پر لاغو نہیں کیونکہ بالوں کو کالر دوانے کا رواز ہے ایسا تھا ہو سکتا ہے لیکن کالر کا کوئی اندازہ نہیں کتہ ہی کوئی اندازہ نہیں پانس سیکنڈ میں کہاں کا دھیان جاتا آنکھیں جگمک میرا سوال ان کی رنگت کی طرف تھا رنگت کا مجھے کوئی اندازہ نہیں کانوں میں گلے میں کوئی زیور کانوں میں ٹاپس تھے گلے میں کس تھا تو مجھے دکھائی نہیں دیا تھا ہاتھوں میں میں نے اس کے بقول آپ کے دونوں سرے ہی دیکھے تھے ایک کیونکہ میری اپنی شکل کی لیول پر تھا اور دوسرا کیونکہ جب میں ڈھیر ہوا تھا تو میرا صرف اس کے قدموں میں تھا اس لیے ان بیٹوین کچھ نہ دیکھا ہاں پوشاک کوئی اندازہ نہیں میرے خیال سے کالی جینز ویسے ہی رنگا کوٹ اور کھلے کالر والی شرٹ پینے دی پانچ سیکنڈ میں کافی گز تار لیا ایسے ہی تو پیڈی بننے کا ارادہ نہیں کیا ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو اسے نہیں اس نے تمہیں شوٹ کیوں کیا کیا معلوم کیوں کیا ایک عورت نے جس سے تمہارا کوئی دور دور کا واسطہ نہیں تھا کیوں تم پر گولی چلائی بولا نہ نہیں معلوم آئی اور شوٹنگ شروع کر دی نہیں پہلے میرا نام پوچھا تس دیکھ کی کہ تمہیں وکاس گپتہ تھی ہاں پھر گولی چلائی ہاں لہٰذا وہ تمہارے نام سے واقف تھی یہ جانتی تھی کہ اس نام کا شخص کہاں رہتا تھا سورت سے واقف نہیں تھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورت سے بھی واقف ہو پھر بھی تصدیق کرنا چاہتی ہو کہ میں میں ہی تھا ملتی جلتی سورت والا کوئی دوسرا شخص نہیں تھا تم اس عورت کو نہیں پہچانتے تمہاری نگاہ میں کوئی وجہ نہیں جو وہ تم پر گولی چلاتی ہاں کبھی تم نے اسے اپنی ٹھنگی کا شکار بنایا ہو اور اس نے تمہاری کردود کا برلا چکایا ہو آپ نہاق مجھے ٹھک قرار دینے کو تلیں نہاق تو نہیں پھر بھی میں جو تھا آپ نہیں ہوں فراڈ ہے مایا ہے اب میں کیا کہوں مت کہو سنو گوڑ سے سنو جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کے ایک ایک لفز کی طرف توجہ دو نمبر ایک پولیس کو ایک گمنام کول آتی ہے جس میں کوئی کہتا ہے کہ جسلپور روٹ کے قریب کے ایک پیٹرول پمپر ایک خون ہو گیا تھا میں کہتا ہوں وہ گمنام کولر تم تھے کھا مکہ میں تو شنپ انسپیکٹر گرج کر بولا وکاس نے ہوت بیچ لیا میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا سنو سنو آئی بات سمجھ میں وہ کھاموش رہا وہ گمنام کولر تم تھے نمبر دو تمہارے سوٹ پہ چور گھستا ہے جو کچھ چوراتا نہیں کیونکہ وہاں چورانے لیکن کچھ تھا ہی نہیں لیکن درگٹنا وہ جان سے ہت دو بیٹھتا ہے اور اس گھٹنا کی گھٹی تھونے میں تمہارا ہت تھا نمبر تین جس آدمی نے پولیس کو گمنام کول کی جو ایک کتی چور کی موت کی وجہ بنا اس پر ایک ایسی عورت گولیاں جلاتی ہیں جسے وہ کہتا ہے کہ وہ کتا ہی نہیں جانتا اور اس لئے جان سے جانے سے پچ جاتا ہے کیونکہ جیس گن سے اس پر گولیاں چلائی گئی تھی وہ بائس کیلیبر کی تھی اور اس کو ہینڈل کرنے والی عورت یا نپٹ اناڑی تھی یا ہس سے زیادہ بوکھلائی ہوئی تھی نمبر چار مجھے پورا پورا ہی اتین ہے کہ جو شخص تمہیں مارنے آیا تھا اور تمہارے فلیٹ میں مارنے کی جگہ خود مار گیا تھا وہی وہ قاتل تھا جسے تمہیں پیٹرال پمپر قتل کرتے دیکھا تھا اور اسے تمہاری ایک گواہ کی ہستی مٹا دینا ضروری سمجھتا تھا اگر وہ خود قاتل نہیں تھا تو قاتل کا کارندہ تھا جسے جشمدین گواہ کا مو بد کرنے کا کام سوپا گیا تھا اتنا سب کچھ 48 گھنٹے کے بھیتر ہوا تمہاری ہر جگہ حاضری کے تہت ہوا اور تم کہتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں مانوں تم جانتے نہیں میں کچھ عرض کروں نہیں کبردار جو زباندرازی کی کبردار جو مووی کھولا پولیس کو بلکل ہی مٹوں کا مادہ سمجھتے ہو عورت کی آنکھوں سے سرمہ چورانے میں مہارات حاصل کر لی تو سمجھ لیا کہ سب کو بیچ کھاؤ گے سمجھتے ہو کی پرائیوٹ ڈیٹیکٹو بن کر سب کی آنکھوں میں پولیس کے خلاف جا کر پیٹی کا دندہ نہیں چل سکتا پھر بھی کوشش کروں گے تو حراسل بن کر کہیں ایسا دفن کروں گا کہ ڈھونٹی رہ جائے کہ ہونے والی شریک کے آیات اور بزنس پارٹنر ایسا کھانا کھر آپ کروں گا کی تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور یوبا نرس لارہ نے بھیتر قدم رکھا یہ کیا ہو رہا ہے وہ عدی کارپورت سرمہ بولی یہ نرسنگ ہو میں یا ریلوے سٹیشن پیشنٹ کے سرانے یوں چلنا چلنا کے بولتے کہ سارا بلان بسٹر بوجائے کون گرز آتا ہے کوئی نہیں سارا کوئی نہیں ویکاس میٹے سرمہ بولا سب کچھ ایک گلت فہمی کے تحت ہوا اب نہیں ہوگا نرس نے سندگ دباؤ سے پولیسیوں کی طرف دیکھا یہ لوگ اپنی تفتیش ختم کر کے بس جائی رہے ہیں جا رہے ہیں نا انسپیکٹر کٹن سارمہ بولا جو کچھ میں نے کہا وچار کرنا اس پر میں پھیر آؤں گا دونوں پولیسی دنگاری وازد رخصت ہوئے کیا جادو کرتا ہے یہ سیکس وارت اوپر باہر آگر انسپیکٹر بولا اب وہ نرس اس پر نسار ہوئی جاری تھی جادو ہی کرتا ہے سنگ صاحب سب انسپیکٹر بولا بہرہ کلاس بڑھئے ہیں اپنے اس کی ابھی اور لیتا اگر وہ نرس اگر نرس کی صورت میں فکر نہ آ گیا ہوتا خیر اگلی بار سہی دونوں جیپ پہ سوار ہوئے جیپ بہاں سے روان ہوئے آگے کہہ رہا تھا راستے میں سب انسپیکٹر نے پوچھا کس بابت اسی جمہورے کی بابت جس کی ابھی آپ نے کلاس لی انسپیکٹر نے کچھ چھڑ سوچا پھر بولا نرسنگ ہون سے نکلے گرفتار کر لوں گا کس آدار پر وقت آنے تو آدار بھی سوچ لیں گے کوئی سوچ کہہ لیں گے سوٹا تو سب ہی ہوا ہے نرسنگ کر لیں گے چھاٹ لیں گے یعنی کہ نشچہ کر لیا کہ اوشاری دکھائے گا پولیس کے ساتھ چوئے بللی کا کھیل کھیلے گا تو اندر ہوگا ہاں ساتھ دے گا تو لیاج کر دیں گے یہی سوچ کے کر دیں گے کہ پیڈی کا تندہ اکتیار کرنے والا ہے کیا سچ میں انسپیکٹر کی بابیں اوٹھی مجھے تو وہ بھی اس کا کوئی سٹنٹ جان پڑتا ہے کوئی تجربہ نہیں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں آپ کے کئے مطابق شاتر اٹھا گیا تو کوئی ضرورت نہیں کوئی ایسا کیسے کوئی ایسا کھڑے پیڑی بن سکتا ہے ابھی بند تو نہیں گیا نا سوچی تو رہا ہے نا پہلے بللے پھر دیکھیں گے گستاکی ماف آپ نے اس سے ابھی بھی نہیں پوچھا کہ پمپر ہوئے کتھت کتلے کے وقت اس بابت پولیس کو ملا گمنام کولر کہ وقت وہ کہاں تھا پوچھا برابر پوچھا جب اس پر صاف الزام لگایا کہ وہ گمنام کولر وہ تھا صاف الزام لگایا کہ پمپر ہوئے کتل کا وہ چشمدید گواہ تھا اور اس کی گیسٹ ہاؤس کے سوٹ میں ہمارا چوریا کا وہ قاتل تھا یا قاتل کا کارندہ تھا تو اور کیا کیا اپنی سوچ اس پر ظاہر کی محج ایک سمبھاونا ایک تھوڑی پیش کی کیل ٹھک کر اسے ذمہ دار ٹھہر آیا وہ بھی میں کرتا لیکن وہ نرس آگئی نا بیچ میں ہمیں ایک معمولی نرس کی دمکی میں آگئے اس نظام کی دمکی میں آگئے چونکہ نرس کی پیٹ پر تھا وہ بڑا مشہور مقبول پریویٹ نرسنگ ہوم ہے جہاں پولیسیہ طاقت کا مجائرہ کیا دانشمندی ہوتا نہیں تو کچھ نہیں اور ہے تو صحیح ایک بات اور جس کا ذکر کرنا میں پہلے بھول گیا تھا کیا بات ستیش چاپلا کے بینک اکاؤن میں پیٹرول پمکی کھریش سے تانلوک رکھتی کوئی میزر ٹرانزیکشن درج ہوئی ہے درج نہیں ہے کیا مطلب ہو اس کا یعین یعینہ کی پمکی قیمت کی میجر یا مکمل ادائیگی اس نے کیش میں کی ہاں تم نے خود تو کہا کہ رقم اس نے دوستوں سے ادھار لی تھی ادھار ہی کیش میں ملی ہوگی اس لئے پیمر کیش میں کر دی سینگ صاحب بڑی رقموں کی کیش ڈیلنگ گلت ہے گھر قانون ہی ہے تو یہی نہ کس نے قانون بنگ کیا ہاں تو کیا بڑی بات ہوئی ملک کا جو کریکٹر اس ثابت ہے اس نے اس کے مدابی کی تو کام کیا کبھی کسی نے کہا کہ ہم law avoiding nation ہیں یا کوئی medal ملا کنپشن میں تو اوچھا نام ہے ہمارا ملک کے قائد قانون کو ماننے میں آگے ہمیں کس نے بتایا آپ تو لیکچر دینے لگی انسپیکٹر سب پکایا اس نے گھور کرب میں مات ہت کو دکھا میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا کیا پمپ بے نامی بے نامی کی خرید ہو سکتا ہے تمہارا مطلبے کی پیسہ کسی اور کا مالک کوئی اور اور دکھا ابھی کو پمپ کا خریدار ہو مالک ستیش چاولہ معمولی حیثیت والا ستیش چاولہ دو کمروں کے فلیٹ میں رہنے والا ستیش چاولہ سیکنڈ انڈ فیر جیسی فٹیجر گاڑی رکھنے والا ستیش چاولہ گاڑی پاس نہ ہونے کی صورت میں گھڑ جانے کے لئے ٹیکسی پلانی کی جگہ بس میں سفر کرنے والا ستیش چاولہ تمہاری بات میں دم ہے ٹھیک ہے ہم اس شخص کو اور ٹرڈو لیں گے ہم تم مجھے یہی اندیشہ تھا انسپیکٹر ہزا کولویل کی جواب میں آلوکہ نے فلیٹ کا پرویش دوار کولا تو سامنے سنندہ رہے جا کو کھڑے پایا آلوکہ سخت احران ہوئی ہیران ہو گئی سنندہ بولی نہیں نہیں آلوکہ ہڑ بڑھائی ویلکم ویلکم ہے بھی ہیرانی کی بات ایک تو میں آئی دوسرے اکیلے آئی آلوکہ کھاموش رہی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ جتنا مرضی ٹائم دیجئے گھر آپ کا ہیں ہم آپ کے ہیں ہم لہٰذا چاولہ صاحب گھر پر ہے ہاں گوڈ مجھے دراصل انہی سے کام ہے اچھا نہائیز ضروری میں کل شام بھی آئی تھی آج صبح بھی آئی تھی اتنا ضروری ہاں فون کیا ہوتا کیا برابر کیا جواب نہ ملا تو سمجھا فون خراب ہوگا اس لئے آنا پڑا وہ کیا ہے کہ کلم باہر گئے تھے بس ابھی لوٹے ہی ہیں ہم گھر میں گھوسے اور اپنا گھنٹی بجائی کہاں گئے تھے وشالگڑ all the way ہاں کیا کرنے شادی کرنے مزاق کر رہی ہو کھین کہاں ہے ستیش پیتر بلاؤ کوئی خاص بات ہے ہاں اتنے مقصر اور سنجیدہ جواب پر آلوکہ ہر بڑھائی پھر ستیش چاولہ خودی پیتر بیٹروم سے نکل کر وہاں پہنچ گیا اس نے میمان کا بیوادن کیا اور آلوکہ سے بولا کوئی چائے وائے نئی ضرورت نہیں سنندہ نے تتکال بروت کیا تم ذرا بیٹو اور میری بات سنو کوئی خاص بات ہے چاولہ ششنگ بھاو سے بولا ہاں بھائی تب ہی تو یہاں آئی ہوں تم نہ ملتے کہیں کے لئے نکل کرے ہوتے تو تو دکت ہوتی ایسی کیا بات ہے بات جو بھی ہے تمہارے مطلب کیے اچھا ہاں میں بہت رسک لے کر یہاں پہنچی ہوں رہی جیسا صاحب کو خبر لگ گئی تو وہ جس جان سے مارنے میں قصر نہیں چھوڑیں گی پھر بھی آپ ہاں پھر بھی میں میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں اس لئے بیٹھی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا ہزبینڈ اپنی جیتی جاتی فائدے کے لئے تمہیں یوز کر رہا ہے اور یہ بات مجھے ناگوار گزر رہی ہے آپ کو ہاں میرے کو اینی پرابلم نہیں نہیں وہ بات نہیں تھی میں تو میں تو آپ اپنی بات کہیے اس نے اپنے پرس میں سے ایک تیشدہ کاغذ نکالا اور اسے سیدھا کیا یہ تمہاری دستگرشدہ سٹیٹمنٹ ہے قرار نامہ ہے جس میں تم نے پیٹرول پمک کو میرے ہزبینڈ کو بیس دینے کے لئے اپنی حامی درج کیے یہ ایسی سکھے بن تیریر ہے کہ تم اس سے مکر نہیں سکتے اور جیسے میرے ہزبینڈ کے اوالے کر کے ایک تیرے سے تم اپنے ہاتھ کٹائے بیٹھے ہو یہ کاغذ میں تمہارے اوالے کر سکتی ہوں آپ چاولہ حیرانی سے بولا ایسا کریں گی ایک شرط پر اوہ پچھلہ بھی یہ ہمیشہ ہوتا ہے خامہ کو کچھ آتا تھا ٹھیک ہے کیا ہے شرط تمہیں فوراں یہ شرط چھوڑ کر جانا ہوگا اور یہاں سے دور کسی نامعلوم جگہ پر مقام بنانا ہوگا چاولہ خاموشہ اس نے سندگ دباؤ سے سنندہ کے ہاتھ میں تھمیں کاغذ کی طرف دیکھا اصلی ہے سنندہ بولا سنندہ بولی تمہیں میرے سے ایسے کسی چھل کی عبید نہیں کرنی چاہیے میں ایک منٹ دیکھ سکتا ہوں سنندہ نے تنہیں کھچکے چاہتے ہوئے کاغذ اسے تھما دیا چاولہ نے کاغذ کا مہینہ گیا جس پر درج تھا میں ستیش چاولہ والد ہنس راج چاولہ ساکین فلیٹ نمبر دو سو دو سومنگل ہاؤسنگ سوسائیٹی راجنگر تصدیق کرتا ہوں کہ میں شریف اگراج رائیز اپراپرائیٹر میسیج میسرز رائیرا پروپرٹیز آکاز ڈیپ چیمبرز لنک روڈ راجنگر کا ساٹھ لاگ روپے کا کر جائیں اور اس رقم کو 48 گھنٹے کے نوٹیس پر واپس لٹانے کے لئے پرتبت دوں اگر کسی وجہ سے میں اپنے آپ کو وہ رقم لٹانے میں اسمرت پاؤں گا تو رقم کی ور میں ڈجیلہ گاؤ میں چسلپور روڈ پر اس در نجیلہ فلنگ اسٹیشن نام کے میرے پیٹرل پم کے مالک شریف پکراج رائے جاؤں گے کاغزی کاروائی کے چلتے وہ پروپرٹی اپنے آپی شریف پکراج رائے جا کے نام ہستانتریت مان لی جائے گی بکلم خود ستیش چاولہ چاولہ نے تحریف پرسے سر اٹھایا یہ گلوٹی کوپی تو نہیں پھر بولا تمہیں معلوم ہے یہ گلوٹی کوپی نہیں ہے سنندہ بولی اس کی ایک کوپی اور ہے جو کی میرے ہزبینڈ کے وکیل کے قبضے میں ایک تمہارے پاس ہے ہی پھر کیا فائدہ ہوا میں وہ کوپی بھی حاصل کر سکتی ہوں اچھا اور اس کا وجود ختم کر سکتی ہوں بڑے وشواث کے ساتھ کہہ رہی ہوں ہاں بڑے وشواث کے ساتھ کہہ رہی ہوں چاولہ کا ایشار خاموش رہا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے سنندہ اتاولے سر و بول آپ ایسا کیوں چاہتی سوال مت کرو فیصلہ کرو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہے کھڑے پیر اٹھ کے چلن دوں کیوں نہیں ہو سکتا اس نے اس نے آلوکہ کی طرف اشارہ کیا کہا کہ کل تم شادی بنانے کے لئے وشال کر دائے تھے میں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ یہ مزاق کر رہی تھی لیکن یہ بات سچ ہو سکتی ہے مجھے شروع سے شکت تھا کہ تم لوگ شادی شدہ نہیں تھے ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے کھامہ کھام نہیں کھامہ کھام نہیں ایسی باتوں کے کئی اپنی چگلی آپ کرنے والے اشارہ ہوتے ہیں ایسی live in boyfriend یا girlfriend پارلا آج کی عربت society میں عام ہے لہٰذا تم نے کوئی نیا کام نہیں کیا کھانی یا حوصلہ نہ دکھا سکیں کہ تم ٹھوک کے کہتے کہ میعہ بیوی نہیں تھے پھر بھی میعہ بیوی کی طرح ایک ہٹے رہتے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بولو کوشت کرو کہ تم دونوں نے اپنے تعلقات کو کانونی بنا لیا اور آخر کار شادی کر لی شادی کے بعد اگلا سوابی قدب ہانیمون ہوتا ہے ہانیمون کے بہانے تم کہیں بھی جا سکتے ہو نہیں ہاں تو پھر چاولہ خاموش رہا سرندہ نے پیشن اپلپ اسے دیکھا وہ پیچائنی سے پہلو بدلنے لگا اسی سٹیٹمنٹ کے پھر سرندہ بولی اور اس کی اس کوپی کے جو کی وکیل کے پاس ہے نسٹ ہو جانے کا مطلب سمجھتے ہو چاولہ نے سہمتی میں سیرن لائے تمہیں ساٹھ لاکھ کا فائدہ بشرتی کی یہ قیمت لگے کیوں نہیں لگیں زیادہ بھی لگ سکتی ہے کم بھی لگی تو کتنی کم لگے گی لاکھ دو لاکھ کی تو ہاں فوکٹ کا وہ فائدہ کیا کم ہوگا اگر ہوگا برابر ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیوں کی تم اسے ڈھوڑے نہیں ملوگے نہیں ہاں تو اب بولو کیا کرتے ہو لیکن لوٹنا تو میرے کو ہوگا کبھی تو لوٹنا ہوگا پم پیشنے کے لیے اس کی رقم کھڑی کرنے کے لیے ہاں کوئی فائدہ مجھے ہوگا تب ہی تو ہوگا جبکہ میں پم کو بیش پاؤں گا اور اس کی حاصل قیمت قبضہ پاؤں گا اس کام کے لیے ایک مہینے بعد کبھی تم لوٹ سکتے ہو تم کہاں ہو مجھے کھور کر کے رکھنا میں تمہیں ایسے ڈائم پر لوٹنے کو بولوں گی جبکہ میرا ہزمین راجنگر سے باہر کہیں گیا ہوا ہوگا تب آ کر پیٹرول پم پیشنا جلدی مجھی ہو تو تھوڑے کم میں پیش دینا اور رقم کھڑی کر کے چلتے بڑھنا کیا پرابلم ہے وہ کام میں اپنے بھانجے اکلیش کے ذریعے بھی کر سکتا تھا چاولہ نے منی من سوچا اکلیش رائجہ پر وچ رکھ سکتا تھا اور اسے خبر کر سکتا تھا کہ کب رائجہ راجنگر میں نہیں ہونے والا تھا آلوگہ کو بیچے چھوڑ کر وہ آنند فانان یہاں پہنچتا کسی سے پم کا امرجنسی میں ڈیسپریٹ سیل جیسا سودا کرتا اور حاصل رکم بوٹور کا ایک دو دنوں میں واپس لوٹ جاتا وہ ٹھیک کہتی تھی کیا پرابلم تھی لیکن کیوں وہ عورت اسے اتنا بڑا مالی فائدہ پہچانا چاہتی تھی اس نے خود کہا تھا کہ کوئی کام کھاما کا تو ہوتا نہیں تھا ضرور جتنا بڑا فائدہ وہ اس سلسلے میں اس کا کرانا چاہتی تھی اس سے کہیں بڑا فائدہ خود اس کا تھا جسے اس نے پچھلہ بولا کیا ماجرہ تھا کیسے وہ اس کی سمجھ گیا اب بولو وہ اتابلے سے زیادہ جدوہرے سر میں بولی کیا کہتے ہو مجھے آپ کی بات منظور ہے وہ بولا آپ کی رائے کے بتاوے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنیمون پر نکلنے کے لئے تیار ہوں میں جہاں مقام پاؤں گا وہاں کیا آپ کو خبر کروں گا پھر آپ مجھے خبر کریں گی کہ پمپ پیشنے کے لئے کم میرا راج نگر لوٹنا سیف ہوگا گوڈ وہ سنتشٹی پور سرم بولی یہ کارباز آپ سبھی میرے حوالے کر کے جائیں گی یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے میرا ایسا ارادہ نہ ہوتا تو کیا میں اوریجنل تمہیں ساپتی فوٹوکاپی دیتی بلکہ دکھاتی بھی فوٹوکاپی سعی فرمایا آپ نے بیک لینا اس ڈیل سے تمہیں کبھی کوئی پستاوا نہیں ہوگا اور آگے جو ہوگا این درست ہوگا چوکاس ہوگا تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا let's hope for the best yes let's hope for the best وکیل کون ہے وکیل اس کی بھمیں اٹھے گا جس کے بعد دوسری کوپی ہے اوہ میرے ہزبینڈ کا وقی ہاں اس کا نام ارون نجہون ہے آفیس میجیسٹک سرکل کے علاقے میں گئی ہے پتہ مجھے یاد نہیں لیکن ڈیریکٹری میں درز ہوگا کیوں پوچھ رہو میں اس سے بات کروں گا ہرے کیا بات کروں گے اس سٹیٹمنٹ کی کوپی کے بارے میں بات کروں گا ہو سکتا ہے میں اس سے وہ کوپی حاضر کرنے کا کوئی ذریعہ نکال لوں پاگل ہوئے ہو ایسا اہم ڈاکومنٹ جو اس کے پاس میرے ہزبینڈ کی امانت ہے وہ ضروری تمہیں سوپے گا پھر بھی کیا پھر بھی اور میں نے بولا نہیں کہ وہ کافی اس سے میں وہ کوپی اس سے میں حاصل کر سکتی آپ کیجئے اپنی کوشش لے کے مجھے بھی کرنے دیجئے ڈپلیکیشن کا کیا فائدہ نقصان بھی کیا ایک دوسرے کی لائن کروس ہوگی تو نقصان نہیں ہوگی لیکن جب آپ نے مجھے ایک بڑی رقم کے سبز بات دکھائے ہیں تو میری بھی کوئی کوشش کر دیکھنے میں کیا حرض ہے بات حرض کی نہیں ضرورت کی جب میں تمہیں وشواز دلاری ہوں کہ یہ کام میں کر دکھاؤں گی تو کیوں تم پریشان ہو رہا چاولہ خاموش رہا لیکن اس کے چہرے پر آشوازن کے بھاو نہ آئے شام تب وہ دوسری کاپی بھی تمہارے پاس پہنچ جائے گی کیسے اس سے تمہیں کیا تمہیں آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے یا پیڑ گننے سے بات رہے جس آپ تک نہیں پہنچے گی آخر وہ ان کا وکیل ہے پہنچ سکتی ہے لیکن وہ رسط لے نہیں پڑے گا آپ میری بات سننا نہیں چاہتی لیکن میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں جس میں کم سے کب ایسا کوئی رسک نہیں ہوگا تم کیا کروگے جا کے وکیل سے ملوگے تو بات تو وہ بھائی کی بھائی رہی نہیں ملوں گا پہلے ایسا سوچا تھا لیکن اب وہ خیال چھوڑ دیا اب کیا کروگے چوری کیا پاگل ہوئے زرابی نہیں جب اتنا خطرنا قدم اٹھانے کی سوچ رہو تو کوئی خطرہ نہیں چوری کرتے پکڑے جانے پہ کوئی خطرہ نہیں نہیں پکڑا جاؤں گا پھر بھی پکڑا گیا تو میرے سے ریجہ ساب کا وعدہ ہے کہ میرے خلاف کوئی بھی چارج ہو وہ ایک گھنٹے وہ مجھے رہا کرا لیں جب انہی کے خلاف قدم اٹھاؤ گے تو ضروری وہ اپنے وعدے پر کھارے اتریں گے وہ نہیں جان پائیں گے کہ قدم ان کے خلاف تھا ارو نجاوہ اکیلے ریجہ ساب کا ہی تو وکیل نہیں ایسا کہیں ہوتا ہے تو بس کوئی اُلٹی پڑ گئی تو کسی کو سپنے میں بھی بھنک نہیں لگی نہ وکیل کو نہ اس کے کلائنٹ رہے جسا آپ کو کی میرے نشانہ کون تھا کیا تھا کمال ہے کوئی کمال نہیں بیوارک بات ہے وکیل کے اوفیس میں داکل ہوتا ہے میں پکڑا گیا تو میں یہی کہوں گا کہ میں معاملی چھوڑ تھا اور کسی قیمتی سامان یا نگتی کے لالچ میں ماں گھو ساتا وکیل کے اوفیس میں نگتی نہ سہی تو باقی تو فرنیچر کمپیوٹرز وغیرہ جیسا اوفیس ایکوپمنٹ ہی ہوتا ہے اور بھی کچھ ہوتا ہے کیا کلائنٹس کے شیئرز بانڈز کیش سارٹیفیکٹس وغیرہ وہ تو کلائنٹس کے فینانشل ایڈوائزر چارٹڈ ایکاؤنٹن رکھتے ہیں وکیل بھی رکھتے ہیں مجھے شک ہے ارے نہیں رکھتے ہوگی چورنے ایسا سمجھا تو کیا کیا جائے یہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری پھر بھی کافی میرے ہاتھ لگ گئی تو میں وہاں سے ایسے کوئی کاغذات یا ملتی جلتی آئٹم ضرور چڑھا کر لاؤں گا کیش ہاتھ لگے تو بات ہی گیا جس سے لگے کہ وہ ایک معاملی چور کی معاملی رہکت تھی دیکھ لینا یہ کسی کو نہیں سوچے گا نہ پولیس کو نہ رہجر صاحب کو کی چور معاملی نہیں خاصم خاص تھا اور اس کا نشانہ جو ہاتھ آ جائے نہیں تھا ایک خاص چیز تھی اور پھر سو باتوں کی ایک بات مجھے پورا یقین ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے مرضی تمہاری ووٹ کھڑی ہوئی میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا کروں جیسی بیتیں خبر کرنا کچھ نہ کر سکے تو میرے جو جو پن پڑے گا میں کروں گی ابھی جاتی ہوں اپار ویستتہ کا پردرشن کرتی وہ وہاں سے رخصہ تھی صبح دس بجے کے قریب منوار لال ننسنگ ہوم میں وکاس گپتا کے کمرے میں پہنچا وکاس کو اس نے بیٹ پر لیٹے ہونے کی جگہ ایک کرسی پر بیٹے اگوار پڑھتے پایا بدھائی وہ بولا اس بات کی وکاس سکھ پکایا اتنی کوئی کرکپ نہیں لی اچھا بھو شکریہ اس نے اگوار اے پور ڈال دیا بیٹ ہو منوار لال اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹ گیا کچھ پی ہوگے وکاس نے پوچھا نہیں میں ناشتہ کر کے آئے ہوں صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی پھر ناشتہ بغیرہ کیا اسی وجہ سے یہاں لیٹ پہنچا لیٹ پہنچے ابھی تو صرف دس ہی وجہ تیرے مصرف کا گستانہ میرے پاس اس کے لحاظ سے لیٹ پہنچا اوہ یہ تو بڑی اچھی کبار ہے یہ پہلے ہی دن ذکر کے قابل کوئی بات تمہاری نظر میں آ گئی ہوا تو یہی لیکن بڑا واہیات کام صحبت ہونا مجھے پہلی بار احساس ہوا گی دنیا کا سب سے بور کام کوئی ہے تو وہ ہے ماشوک کرنا کرنا پڑے تو کیا بولا ایک ماشوک کا ہی انتظار ہے جو کسی کو نہیں کلتا تب ہی تو کہتے ہیں کہ جو مزہ انتظار میں دیکھا وہ کہاں وصلے آر میں دیکھا اتنا انتظار تو میں ماشوک کبھی نہیں کر سکتا عمر کی وجہ سے اب نہیں کر سکتے حلیفہ جوان ہوتے تو یہ بات ہرگز نہ کہتے ارے لڑکے گھوڑا اور مرد کبھی بڑا نہیں ہوتا کیا کہنے اب میں اپنی بات کہوں وہ بات کہوں جس کے لئے میں یہاں آیا ہوں سوری تیری ہدایت کے مطابق تیری کار پر میں اس پیٹرل پمپ پر پہنچا تھا اور اس کے سامنے کے خالی میدان میں ملوے کے ایک دھیر کے پیچھے ایسی جگہ ڈیرہ جمعایا تھا جہاں سے میں پمپ کے پریسل میں سب جگہ نظر دوڑا سکتا تھا ادھر سے مجھے آسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور پیٹرل پمپ کا مالک لبک ایک ساتھی کوئی پانچ بجے کے قریب وہاں پہنچے تھے اچھا ہاں پانچ سے پہلے پمپ پر ایک نوجوان لڑکا تھا تیرے بتایا گولیا کے مطابق جو ستیش چاولہ نہیں ہو سکتا تھا پانچ بجے ستیش چاولہ اس فیئیٹ پر وہاں پہنچا تھا جس کی بابت تو نہ مجھے بتایا تھا فیئیٹ دھول سے یوں بھری ہوئی تھی جیسے کسی لمبے سفر سے آئی ہو اس کے وہاں پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک سکوٹر چلا تھا وہ نوجوان لڑکا وہاں سے چلا گیا تھا اور پیچھے پمپ چاولہ کے حوالے ہو گیا تھا نو بجے تک پیٹرول کے لیے اکی دکھے گرھاک کے رکنے کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہوا تھا اور میں کار میں بیٹھا جنگ کھاتا رہا تھا پھر نو بجے اس نے پمپ بند کیا تھا اور اپنی فیئیٹ پر سوار ہو کر وہاں سے نکلا تھا میں چپ چپ اس کے پیچھے لگا تھا اور یوں واپس شہر میں اور آگے روپ نگر پہنچا تھا جہاں کے سومنگل نام کے ہاؤسنگ کمپلیکس کے کمپاؤنڈ میں لے جا کر اس نے اپنی فیئیٹ روکھی تھا میں اپنی کار کو بہار سڑپ پر کھڑی کر کے فیئیٹ کی نگاہ بانی کرتا پھر رہا تھا کیونکہ رات کو کئی کے لیے وہ پھر نکلتا تو فیئیٹ پر ہی نکلتا ٹھیک نکلا آدھی رات ہونے کو آئی تو نکلا تب نکلا جبکہ اس کے ایسے کسی قدب کی امید چھوڑ کر میں لوٹ چلنے کا من بنا رہا تھا دوپیر کے قریب سو انسپیکٹر وشنو پرساد انسپیکٹر جلی سنگھ کے آفیس میں پہنچا دونوں میں عوی وادنوں کا آدان پردان ہوا کیا خبر ہے انسپیکٹر بولا میں پیٹرل بم والے ستیش چاولہ سے پھر ملاتا جواب ملا بڑیا چکور کے ڈرائیونگ لائسنس والی تصویر کی بابت کیا کہتا ہے پہچانتا ہونے سے ساب انکار کرتا ہے اچھا ہاں بہت ہلایا ڈولایا لیکن کہتا ہے وہ صورت اس میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہتا ہے اس میں سنجد چکور نام کی کسی شخص کا کبھی ذکر تک نہیں سنا تھا سچ بول رہا ہوگا مجھے تو امید نہیں اس کا اس بابت جھوٹ پکڑنے کا کوئی ذریعہ فنال تو دکھائی نہیں دیتا مطلب کیا ہوا اس کا کیا یہ کہ پمپ کے ریسٹ روم میں جو کتل ہوا بشرتے کی ہوا اس کی پمپ کے مالک کو کوئی خبر نہیں لگی تھی ستیش چاولہ کا جانے انجانے اس واردہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آتا سب انسپیکٹر کھاموش رہا اور انسپیکٹر بولا اس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے پمپ کی قیمت کی ادائیگی کے لیے کچھ رقم بینگ سے کرجے میں لیتھی اور کچھ دوستوں سے جمع کی تھی کہا تو تھا سکر کیوں کر رہا لگتا ہے بینگ میں اس کو ملے کرجے میں کوئی ریکارڈ نہیں ریکارڈ تو ہے اچھا ہے ہاں ریگلر کوارٹرلی کس طرح بھی وہ آدھا کرتا ہے تو پھر پرابلم کیا ہے وہ کرجے سے بارہ لاکھ کا ہے اچھا یعنی کہ 48 لاکھ روپیہ 80% رقم اس نے دوستوں سے حاصل کی ایسے حیثیت والے اور ایسے دندار دوستوں اس کے کی تو سو فیس دی رقم دوستوں سے حاصل کی کیا مطلب ارے وہی وہ بارہ لاکھ کا بینگ کا کرجا سوہ سال پہلے کا ہے جبکہ پم کا مالی وہ پانچ مہینے پہلے بنا پتاتا ہے پیسہ سائج کا رکھا ہوگا وقت آنے پر انویسٹ ہیا پم پر نہ کیا تو کس پر کیا فلیٹ پر کیا روپ نگر میں سومنگل ہاؤسنگ سوسائیٹی کے جس فلیٹ میں وہ رہتا ہے وہ اس کی اپنی خریدے جسے کی ایک سال پہلے اس نے 14 لاکھ روپے میں انجام دیا پم کی پوری کی پوری قیمت کہیں باہر سے آئی ہاں کیا مطلب وہ اس کا مطلب بھائی ہوا جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا ہم بینامی کی خریدے اصل مالک کوئی اور ہے مجھے تو ایسا ہی جان پڑتا ہے ایسا ہے بھی تو ہم اس میں کر کیا سکتے ہیں یہ فائنانشل جمیلہ ہے جو کی انکم پیکسی مہکمی کی تبتیش کے دائرے میں آتا ہے لیکن اس سے اس کا کردار تو ہو جاگر ہوتا ہے یہ بات تو وجود میں آتی ہے کہ وہ کوئی سٹریٹ سٹیزن نہیں ٹھیک انسپیکٹر پرواویس سرمہ بولا جو کی وہ یقینا نہیں ہے کیا کیا یقینا نہیں ہے سٹریٹ سٹیزن سنگ صاحب مجھے اس کے اوریجنل کارووار کی بھی بھنک لگی ہے اچھا ہاں ابھی چھ مہینے پہلے تک ایک بھگی کا ایزنٹ ہوتا تھا کیا سکتہ لگواتا تھا ایسا ہنگ مجھے برابر ملائے پم کا مالک بج جانے پر وہ کام چھوڑا دکھاوے گا مالک ہی صحیح لیکن وہ تب وہ کام چھوڑا ایک بات اور بھی ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ ستیز چاولہ پم کا اصلی مالک نہیں ہو سکتا وہ کونسی پم کے موجودہ مقام پر اسے چلانا گھاٹے کا سودہ ہے ادھر اس پم کا بزنس بم معمولی ہے سرور ہوگا تب ہی تو اصلی مالک نے اسے بیچ دیا ستیز چاولہ نے کیا سوچ کر کھریدا کہ مالک بدلنے سے بزنس کا دھنگ بدل جائے گا تم کچھ کہنا چاہتے ہو پہلے وہ بھی کہو پھر سوال کرنا میرے کو معلوم پڑھائے گی جسل پر روڈ کے اس علاقے میں نجھالہ داؤں کے آسپاد نکٹ بھوش میں بھری ڈیولیمنٹ ہونے جا رہی ہے سرکار بدلنے کی وجہ سے جس سڑک کا بننا بند ہو گیا تو اس کو پھر بنوانا شروع کیا جانے والا ہے یعنی کی آئندہ دنوں میں اس پیٹرٹم کے دھندے کے چمکنے کے آثار ہیں وہ بھی اور ادھر پروپرٹی کی ریال اسٹیٹ کی قیمت کئی گناہ بڑھ جانے کے آثار ہیں یہ بات اب میرا سوال یہ ہے سنگھ صاحب کیا آپ کو صدیش چابلہ اتنا دانشمت اور دور اندیشی شخص لگا تھا کہ آئندہ سامنے آنے والی انقلابی تبدیلیوں کو اس سے بھاپا ہوتا اور ان کے متے نظر اس نے پم کا سودہ کیا ہوتا نہیں تو اس کا صاف مطلب یہ نہیں کہ پم کا اصل مالک کوئی اور ہے جس میں کی دانشمندی اور دور اندیشی والی وہ کوبیاں ہیں جو کی آپ کو ستیش چابلہ میں نہ دکھائی دی قبول سب قبول وشنو میں نے مانا کہ تم بہت دور کی قوڑی لائے لیکن کسی کی اس عردت کا مقصد ستیش چابلہ کو آبی درگے اس کے بیجے چھپ کر چال چلنے کا کوئی فائدہ یہی کی اتنی دور کا قوڑی کسی کی توجہوں میں نہ آئے علاقی کی فیچر ڈیولیمنٹ کی جو ٹپ اسے مینی تھی اسے صرف وہی کیش کر سکے صرف وہی چاندی کاٹ سکے تمہاری بات میں دم ہے اس سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ستیش چابلہ کی پیٹ ایچھے جو کوئی بھی ہے وہ ریال اسٹیٹ بزنس میں این میرے من کی بات کہیں اب پتہ کیسے لگے اس شخص کا باجریہ ستیش چابلہ ہی پتہ چلے گا پتہ چلنے کے بعد اس جانکاری سے ہمیں حاصل کیا ہوگا یہ آگے کی بات ہے آگے اس پر باہر کریں گے جب جانکاری حاصل ہو جائے گی تو سوچیں گے کیا پتہ جانکاری اپنی زبانی بہت کچھ بولے ٹھیک ہے اس ستیش چابلہ پر ہم ابھی اور وزل رکھیں گے سب اسفرکٹر کا سر اپنے آپی یوں سہمتی میں ان لے لگا جیسے ہی اس کے آلہ افسر نے این اس کے من کی بات کہی ہو وکاس چنتت تھا شب نمہ دوپیر کوئی وہاں پہنچ جانے کی بات کہی تھی لیکن اب تین بچ چکے تھے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا وہ اس کے فلیٹ پر کال لگاتا تھا تو گھنٹی بستی تھی جواب نہیں ملتا تھا اور آدھا گھنٹہ اس نے اور آدھا گھنٹہ اس نے انتظار کیا اور پھر اٹھ کر وہاں سے رخصت ہونے کے لئے تیار ہوا اس نے اپنا چوٹا موٹا سامان ایک بیگ میں بھرا اور اس کال ویل کا پوش دبایا جو اس فلور کے نرسنگ اسٹیشن پر بستی تھی نرس لارہ وہاں پہنچی ابھی بھی ڈیوٹی پر ہو وکاس حیرانی سے بولا بس جائی رہی تھی پھر ایک آئی وہ ٹھٹکی اور پھر سکپکا کر بولی ارے مسٹر گپتہ آپ بیٹ میں کیوں نہیں ہیں اور ریڈی پور روڈ کیوں دکھائی دی رہے ہیں میں بھی بس جائی رہا تھا اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی پرنہ مجھے ہمیشہ کلہ رہتا کہ میں ایسی kind and considerate نرس کو thank you نہ بول سکا buy نہ بول سکا لیکن آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں کیا پرابلم ہے I am checking out I will pay my bill at reception کمال کرتے ہیں آپ پی آپ نرسنگ ہوم میں ہیں اسی ہوتل میں نہیں ہیں کیا فرق ہے آپ پیشنٹ ہیں میڈی کو لیگرز کیس ہے جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کی ڈسٹر سلپ نہیں جاری کرے گا اسے ابھی آپ کے حالت جانے لائے کھا ہیں وہ تو خیر کب برابر ہے میری حالت میرے سے بہتر کون جانتا ہو سکتا ہے پھر بھی ڈاکٹر کی تحریری راجل اجازت کے بنا آپ نہیں جا سکتے میں نے پھر بھی چلے چلا جانے کی جد کی دو تو آپ کو تو آپ کے لئے گمبیر پرابلم ہوگی گریپ پلس پرابلم مسٹر گپتا اوہ اب آپ کپڑے تبدیل کیجئے بیٹ پر لے دیئے نہیں دکاس آگے بڑا اور اس نے نرس کو اپنی ایک باہ کی گھیرے میں لے دیا اری کیا کرتے ہو نرس تتکال بولی کوئی دیکھ لے گا دیکھ لے گا تو جو دیکھا اسے دھورانے کے لئے باقی نہیں بچے گا کیا کروگے گولی مار توں گا گوا کون چھوڑتا ہے وہ ہسی پھر تتکال سنجیدہ ہوئی کیا چاہتے ہو وہ بولی اصل میں جو چاہتا ہوں اس کے لئے یہ مناسب جگہ نہیں ویسے یہ چاہتا ہوں کہ میری یہاں سے نکاحشی کی کوئی صورت کرو میرے کو نہیں معلوم تا کہ میکی کو لیگرز کیس میں اتنی پروسیزرل ارچنے ہوتی ہیں ورنہ میں صبح سے اس بابت جو کھانا پوری ہوتی اسے کرنے شروع کر دیتا اب تم میری کاتھر بیٹاوس نے اسے اپنے ساتھ دھیجا میری کاتھر کوئی جگت کرو گی میں یہاں سے آؤٹ ہو سکو چھوڑو تم تو دل توڑ رہی ہو ارے چھوڑو گے تو کچھ کروں گی نا اچھا وہ وکاس نے اسے بندن مکت کیا تتکل وہ وہاں سے چلی گئی اور پندرہ منٹ بار لٹی یہ بل بھرو آخر بولی پر ایک کادرس کلم لے کا ستیابت کرو گی تم اپنے ڈاکٹر کی رائے وہ نظرانداز کرتے ہوئے سوچھا سے یہاں جا رہے اور تم اپنے کیس کی آئندہ تحقیقات کے لئے پولیس کو تین پرچی دن I mean day to day basis پر تب تک اپلپد رہو گے جب تک وہ تمہیں اس آجلی سے مکت نہیں کرتے تھے مکاس نہ دونوں کام کی مسٹر گپتہ نرس بولی میرا عیشور جانتا ہے کہ کیسے میں نے تمہارے ڈاکٹر کو اس کام کے لئے راضی کیا ہے میں مشکور ہوں اب ہی آتی ہے دوسری بار وہ پانچ مٹ میں لوٹی ڈسچا سلپ کے ساتھ اسے گیٹ پر دینا وہ بولی ہنی اسے پھر اپنی باؤں میں لیتا وکاس بولا I love you ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے وہ کٹل باؤں سے بولی تب ہی تو تمہارا کام کرنے کو راضی ہوا I am jealous وہ ہسی کھون کر دوں گا یا کرا لگے پروا نہیں پرابلم تو ختم ہوگی پرابلم ایک میان میں دو تلوارے کیسے رہ سکتی تمہارا مطلب ہے پانچ تلوارے پانچ وہ پھر کٹل باؤں سے ایسی میں اتنی جانے نہیں لے سکتا اس سے بھی برا ہو سکتا تھا اسکور زیادہ ہو سکتا تھا لیکن ایک جان کا داؤں کھیل سکتا ہو میں لارا سائٹ کر دوں گا کیا کر لوگی لارا سائٹ وہ کیا ہوتی ہے لارا کے پہلو میں سوسائٹ کرنے کو کہتے وہ جوڑ سے ہسی خادر جمعہ رکھو میرا کوئی بائی فرن نہیں ہے اب بتانے کا کیا فائدہ اب تو میں نے اپنے آپ کو لارا سائٹ کے لئے پروگرام کر لیا ہے بس کرو اوکے وکاس نے اس کے گال سے اپنے گال چھوائے اور اسے بندن مکت کر دیا سیو انی سیو وکاس کپور روڈ اور پھر آگے شبنم کے فلیٹ پر پہنچا فلیٹ پرویش دور مجبوطی سے بند تھا اس نے کالویل بجائی کوئی جواب نہ ملا درواجے کے نیچے سے لگ رہا تھا کہ بیٹر روشنی تھی جو شبنم گھر میں نہ ہوتی تو نہ ہوتی کیا مازرہ تھا اس نے کی ہول سے آنکھ لگا کر بیٹر جائے تھا تو بیٹر اسادان کچھ دکھائی تو نہ دیا لیکن اسادان کچھ محسوس برابر ہوا کی ہول سے لگی آنکھ میں اس نے عجیب سی جلن محسوس کی کیوں اسے جواب سوزا تو اس کے چھٹکے چھوڑ دے گیس گوکنگ گیس بیٹر گیس رس رہی تھی تب اسے یاد آئے کہ اس کے بس فلیٹ کی ایک چاوی تھی جو کی شبنم نے خود اسے دی تھی تتکال وہ اپنی جیبے ٹھٹولنے لگا یہ بگوان کہاں تھی چاوی بٹوے میں بٹوے میں اس نے جیب سے بٹوہ نکالا اور اس کی کوئن پاکٹ میں چاوی برامت کی اس نے چاوی کو کی ہول میں داخل کرنے کی کوشش کی تو اس کی بوکلات میں وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی اس نے نیچے جھکڑ چاوی اٹھانے کی کوشش کی تو چاوی کو اس کی ایک گنگلی کا تکہ لگا اور وہ دروازے اور پرش کے بیچ کی جھرری میں گز گئی یہ بہوان یہ بہوان سابدانی سے اس نے پرش کو ٹٹولا تو چاوی کا ایک حصہ اس کے ہاتھ میں آیا جسے دیرے دیرے سرکا کر اس نے چاوی کو جھری سے باہر گیچا اس بار اس نے پوری سابدانی سے چاوی کو کی ہول میں داخل کر کے پھر آیا اور دروازہ کھولا گیس کا بہوکہ اس کے نطروں سے ٹکر آیا ناک کو روان میں دوائے بگولے کی طرح وہ فلیٹ میں داخل ہوا اس نے ایک ہی کر کے اس کی تمام کھڑکیاں کھولی اور بالکنی کے اور کا بڑا دروازہ کھولا شبنم اسے اپنے بیٹروپ میں بیوش پڑی ملی اس نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور باہر بالکنی میں لائے جہاں کی ایک ایزی چیئر پڑی تھی اس نے اس کو چیئر پر ڈالا اور کچن میں پہنچا وہاں گیس اسے ہون ملی اس نے گیس کو آف کیا اور جولے کی ساری ناپ چیک کر کے تصدیق کی گئے کوئی اور ناپ کھلی نہیں چھنٹ ناپ کھلی نہیں تھی وہ واپس بالکنی میں پہنچا وہاں وہ شبنم کے قریب ایک سٹور پر بیٹھ گیا اور اس کے موپر پانی کے چھیٹے مارنے لگا اور اس کی ہتیریاں اور پاؤں مسلنے لگا تب ہی سیکیورٹی کی وردی پہنے اور کمیس کے کندوں پر پولیس والے جیسے پھول ٹاکے ایک وقت تھی وہاں پہنچا میں یہاں کا سیکیورٹی انچارج وہ بولا وی کے نگم وکاس نے سہمتی میں سیرے لائے کیا ہوا اس فلور سے کسی نے شکایت کی کہ گیس کی مشکہ آ رہی تھی گیس کھلی تھی وکاس بولا اسی کے وجہ سے اس کی یہ آلہ تھی میں نہ پہنچ گیا ہوتا تو یہ شرطیہ جان سے جاتی گیس کیوں کھلی تھی کیا پتا اسی سے کوئی لاپروائی ہوئی ہوگی آپ کون ہیں میں میڈم کا فرینڈ ہوں وکاس گپتہ آپ پیتر کیسے مینڈوڑ تو بند نہیں مینڈوڑ تو بند تھا بند تھا لیکن لگ نہیں تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے دروازہ بند ہو تو وہ تو اپنے آپ لگ ہوتا ہے اب بچے نہ پڑا وکاس چڑھ کر بولا پیتر سے لگ بٹن دبا ہوگا ہو تو اپنے آپ لگ ہوتا ہے انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی بڑی دیر مس ہو جا پولیس کو بھی کبر کرنا ہوگا وہ کس لیے ہو سکتا ہے یہ لاپروائی کا ماملہ نہ ہو گیسس گیسس ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہو ایسا ہاں پھر تو مجھے آگے سیکیورٹی کی داد دینی ہوگی ایک کاتل یہاں پہنچا اس لیٹ میں داخل ہوا اور اپنا کارنامہ کر کے چلا گیا اور سیکیورٹی کو بھرک بھی نہ لگی وہ ہر بڑھ آیا سوسائٹ پھر جیسے سیکیورٹی کی لاج رکھنے کے لیے بولا سوسائٹ کا کیس ہو سکتا ہے برلینڈ اور کسی کو کھاں سے یہ بات سوج نہیں تھی اب ہاتھ پاؤں ملاؤ کیا ارے ابھی ڈاکٹر کا ذکر کر رہے تھے یا نہیں اسے ہوش نہیں آنا جلدی ڈاکٹر کو بلاو اور پولیس انہیں بھی بولانا شاید فوج کی بھی ضرورت پڑے لیکن پہلے ڈاکٹر کم آؤ ارے اب سناپ آؤ کھاں کہیں جانے کی جگہ سیکیورٹی ان جانے وہیں سے کئی فون کیا تو تین منٹ پہ ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا جس کا مطلب تھا کہ وہ ان ہاؤس اپلپد تھا اس نے فورا شبنم کو آسپریٹل کیس گھوشیت کیا اور پھر خودے خودی اسے نزدیکی نرسنگ ہوم میں پہنچانے کا پربند کیا شبنم کو وہاں فوراں انٹینسیف کیئر میں لے جائے گیا تھوڑی تیر بعد پتہ نہیں سیکیورٹی انچارد نگم کی مہربانی سے یا نرسنگ ہوم والوں کی اپنی پہل سے پولیس بھی وہاں پہنچ گئی انہوں نے حالات کی بابت جانا وکاس سے پوستاج کی اور دوبارہ پیشنٹ کو خوش آنے کے بعد لوٹ آنے کو بول کر چلے گئے وکاس سگرٹ تھوکتا پرتیقشا کرتا رہا آٹھ بجھنے کو تے جبکہ شبنم کو خطرے کے بار گوچت کیا گیا وکاس نے چین کی سانس لی میں اس سے مل سکتا ہوں وہ بولا نہیں جواب ملا ابھی پیشنٹ آئی سیو میں ہے اور کل صبح تک وہ ہر حال میں وہیں رہے گا میں تھوڑی دیر کیلئے نو آئی سیو میں جانے کی زیادہ ازازت نہیں ہے آپ کل صبح آئی بیچ میں کوئی اوچ نیچ ہو گئی تو نہیں ہوگی بولا نا پیشنٹ خطرے سے بار پھر بھی اپنا کانٹیکٹ نمبر چھوڑ کر جائیے ایسا کچھ ہوا تو خبر کریں گے اچھی بات ہے ہتھیاں ڈالتا وکاس بولا وکاس شنکر روٹ کے ہینہ بار میں پہنچا جاہا کہ منوار لال سے اس کی ملاقات پورو نرداری تھی اور جس کے لئے وہ وہاں لیٹ پہنچا تھا منوار لال بار کانٹر وہ موجود تھا اور ایک کونے کے سٹول پر جمع ہوا تھا اس کے باجو کے سٹول پر ایک جشمہ دھاری سورس سے ہی نیائے سنجیدہ اور کابل لگنے والا وقتی موجود تھا جو کی اپنے براؤن سوٹ اور ٹائی میں بہت جج رہا تھا ان دونوں کے اردگرد دین چار اور وقتی آتوں میں ڈرسک گلاس لیے کھڑے تھے اور منوار لال کی باتوں سے بہت آنندر جان پڑتے تھے وکاس قریب پہنچا اس نے بار مہن سے اپنے لئے ڈرنک حاصل کیا منوار لال نے اس پر ہی گھڑتی نگا ڈالی اور پھر اسے پوری طرح سے نظر انداز کر کے براؤن سوٹ والے کی طرف آکرشیت ہوا جس کے بارے میں وکاس کو پورا یقین تھا کہ وہ منوار لال کے اس شام کے مرگی تھا اور اس کو مونڈنے کی پوری دیاری کر چکا تھا جناب وہ کہہ رہا تھا مانا آپ بڑی ہستی بڑی کمپری کے بڑے پبلک ریلیشن آفیس آن لیکن میں بھی ملٹری مین ہوں گڑھوال رجیمنٹ کا رٹائٹ کرنا لوں اس لئے اپنے مقابلے میں مجھے کم نہ سمجھئے میں نے ایسا بلکل نہیں سمجھا براؤن سوٹ والا بولا سچ پوچھے تو آپ تو اپنے رکھ رکھا آپ سے ہی ملٹری کا ٹاپ پروز چاند پڑھتے ہیں فون کرنل لیفٹینٹ کرنل نہیں بریگیڈیر بھی بولیں میجر جنرل بھی بولیں تو مجھے آپ کی بات پر اعتبار ہوگا میں تو محس یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آپ کہہ رہے وہ ممکن نہیں 100% ممکن ہے شرط ہو جائے اسی بات پر شرط بیکٹ ویزر داؤ اور ویزر داؤ ویزر داؤ ویزر داؤ ویزر داؤ ویزر داؤ ویزر داؤ اگر میں اپنی بات کو ممکن ثابت کر دکھاؤں تو میرے دو لارج جونی ویزر داؤ بلیک آپ کی طرف سے نہ کر سکو تو دو لارج بلیک لیویل میرے طرف سے آپ کی نظر بولیے کیا کہتے ہیں مجھے منظور ہے آپ میرے ساتھ بی ڈبلو سی کھیلنے کو تیار ہیں جی بیٹ ویزر داؤ او ٹیٹ جی ہاں میں تیار ہوں اب بولیے بات کیا تھی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کوئی ایسی چیز رکھ سکتے ہیں جو یہاں موجود ہر کسی کو دکھائی دے گی لیکن مجھے نہیں دکھائی دے گی اگزیکٹل اور آپ کیا کہتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیسا نہیں ہو سکتا جوڑا پھر سے بولیے آپ کوئی ایسی چیز یہاں نہیں رکھ سکتے جو ہر کسی کو دکھائی دے لیکن مجھے نہ دکھائی دے شرط یہ ہے کہ میں ایسا کر دکھاؤں تو دو پیک جونی وگر بلیٹ لیویل کا بل آپ پریں گے نہ کر دکھاؤں تو بل میں پروں گا ہاں بارمن تم نہ سنا یس سر بارمن بولا کرنل یس کرنل صاحب کیا سنا آپ کوئی چیز جاملو میرے سمیت ہر کسی کو دکھائی دے گی لیکن بھٹناغر صاحب کو نہیں دکھائی دے گی گریٹ بائی دمیں تمہارا اپنا کھیل کیا ہے کیسا ہو سکتا ہے میرا کھیل ہے کہ نہیں ہو سکتا تم بھی شرط لگانا چاہتے ہو نو سر آئی مین کرنل صاحب آئی م اپ پور مین تو کیا ہوا جب تمہیں گارنٹی ہے کہ کرنل صاحب میں جوہ نہیں کھیلتا بھائی یہ جوہ نہیں ہارڈ جیت کے ایک معاملی شرط ہے جسے جس کھیل میں ہارڈ جیت تو وہ جوہ ہی ہوتا ہے ایسا ہے تو ایسا ہے تو نہیں لیکن جلو مرضی تمہاری وہ اپنی مرگی کے طرف گھو سو are we ready sir یس میں کر کے دکھاؤں جو نہیں ہو سکتا یس پلیز منو ارلان نے جیب میں ہارڈ ڈالا بند مٹی باہر نکالی اور مٹی میں بند کوئی چیز اس کے سر پر رکھی آپ جانتے ہیں آپ کے سر پر کچھ ہے وہ بولا اگر آپ کو دکھائی دی رہا ہے تو بتائیے کیا ہے براؤن سوٹ والا حق پک آیا اب کوئی بھی بتائی کیا ہے ٹوٹ پک ہے سب سمویش سر میں بولے تھانکس ایوی وڈی تھانکیو سر منو ارلال نے اپنا گلاس کھالی کیا میرے دور لارچ کا بیل پیارو مستر بٹناغر دیں گے یہی نام بولا تھا نا براؤن سوٹ والے کے موز سے بول نہ پھوٹا اس نے سر پر رکھا ٹوٹ پک اٹھایا اور بوچککہ سو سے دیکھنا لگ بارمن منو ارلال بارمن کی طرف گھوما سنا تم نے بارمن نے ششنگ بھاو سے براؤن سوٹ والے کی طرف دیکھا براؤن سوٹ والے نے یوں یتن سے سر سہمتی میں رائے جیسے ایک آئے وہ من بھرکا ہو گیا پشل ساتھ مک ہرشنات کے بیج منو ارلال اپنے اسطان سے اٹھا اور شان سے چلتا ہال کو بار کر کے کھالی کیبین میں جا بیٹھا کچھ شن بعد ویکاز بھی بار سے بارپڑ سے اٹھا اور جا کر کیبین میں اس کے سامنے بیٹھ گیا آج کتنا موڑا کتنا موڑا وہ بولا ارے کچھ نہیں منو ارلال مسکراتا ہوا بولا کھالی بونی کیے پس وہی دو پیک جو براؤن سوٹ سے تیرے سامنے شرط میں جیتے قریب کہیں شیشہ ہوتا تو تمہاری شرط کا کیا ہوتا تو میں وہ شرط لگاتا ہی نہیں ہر بار کی اچھلی بار کے پیٹھ بیچے کی دیوار میں شیشہ ہوتا ہے وہاں بھی تھا لیکن وہ شوکیس کے بیتر تھا اور شوکیس بوتلوں سے یوں بھرا ہوا تھا کہ اس میں صورت نہیں دیکھی جائے سکتی تھی دوسرے میں نے جان گوز کر اپنا اٹھا بار کاؤنٹر کے کونے میں جوایا تھا جان سے کہ وہ شوکیس کافی پرے تھا یعنی کہ بوتلوں سے نہ بھرا ہوتا تو بھی وہ اس میں اپنا اکس نہ دیکھ پاتا exactly دیکھ پاتا تو تم شرط بدل دیتے اور کیا شرطوں کا گاٹا ہے بولے دو تیرے سے بھیگ لگوں ایک کتہ پندرہ فٹ لمبی جانے دو جانے دو کتہ کتے کو نہیں گاٹتا وہ ہسا پھر بولا اب ڈنگ مانگا میں مانگوں اور کون مانگا ہے حلیفہ میں تمہارے پاس آیا ہوں یا تم میرے پاس آیا ہوں لڑکے تُو تیرہ میرا بوت کرتا ہے جواب تو کام کس کا ہے تیرہ یا میرا ہمارا اب ہم ایک ٹیم ہے نہ کبھی تھے نہ ہو پائیں گے پہلے میں اور شبنم ایک ٹیم میں تھے لیکن میری جیلی تیرے پر فیدہ ہو گئی اور مجھے چھوڑ گئی میں نے بھی بیٹی کی طرح اسے ویدہ کر دیا اب تم اور شبنم ایک ٹیم ہو اور وہ جو نو آزار ڈالر کا کھیل تین دن پہلے ہم تینوں نے کھیل ہے اکتپاک سے وقتی طور پر ملکل ٹیمپریری ہم ایک ہوئے کیونکہ اس کھیل میں تین کھلانیوں کی ضرورت تھی اب ڈنگ مانگا استاد شاگر کو تھوک لگا تھا اچھا لگی گا استاد بولا نا ہاں وہ تو برابر بولا تو استاد کے استادی ادھا کی بول گروہ تچنا بول تھوک کیوں بولتا ہے باتوں میں میں تم سے نہیں جیس سکتا تو کسی بھی بات سے میرے سے نہیں جیس سکتا چاہے تو اسی بات پر شرط لگا لے جو آج کی ڈرنکنگ سیشن میں پہلے آؤٹ ہو جا وہ بلوارے اور جو میں شرط کی برنا ڈرنک مانگاتا ہوں شاباش وکاس نے دو ڈرنکس کا اوٹر دیا جن کے سر وونے تک اسے اس نے اپنا گلاس کھالی کر دیا نئے ڈرنکس کے ساتھ دونوں نے چیئرز بولا خلیفہ وکاس بولا تمہاری بار کی شرطوں کے ویچے سے کبھی فاؤزداری ہوگی نہیں ہوگی منواللال پورے وشواس کے ساتھ بولا میں کھندکی پسادی حجتی لوگوں سے شرط نہیں لگاتا ایسے سب گھر سبرانت لوگوں سے شرط لگاتا ہوں جنہیں اپنی اگل اور سوزبوچ پر بڑا ناز ہوتا ہے جو شرط کو ہار جیت کا مددہ کم بناتے اپنی دانشمندی اپنے آلہ دماغ کیلئے چیلنج زیادہ مانتے ایسے آدمی چیٹی ماننے کے لئے توپ کا استعمال کرتے ہیں اردگرد جمع درشکوں کا تماش بینوں کا پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جواب سوچنے میں زیادہ وقت لگانا فورڈ نہیں کر سکتے زیادہ وقت یعنی کی سوال کی پیچیدگی کا اس کی اس کے اس کی سوزبوچ کے دائرے سے باہر ہونے کا اعترام اگزیکٹلی جب جیت کی تمہیں اتنی گارنٹی ہوتی ہے تو شرط چکن پیٹ کے لئے کیوں خالی دو پیک وسکی کے لئے کیوں کیونکہ وہ وقتی تماش بین کا زلزلہ موٹی رکھوں کی شرط کے محاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا دو پیک وسکی کی قیمت کے نقصان کو لوگ باگ مزاک میں نیتے ہیں اور ہار کے لئے خود کو ذمہ دار ٹھراتے ہیں خود کی عقل کو کوستے ہیں کیوں وہ پوری طرح سے چوکرنے اور کمردار نہیں تھے ٹھیک بڑی رقم کی شرط بار جیسے محول میں اول تو کوئی لگائے گا نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی شک کرنے لگے گا کہ میری بات میں ضرور کوئی بیت تھا جو کہ ہوتا ہی ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کوئی گنڈی تھی جسے اقتفاق این اسی وقت اس کی ذہنی قبط نہیں کھول باری تھی کوئی بیس تھا جو اس کے پلے نہیں پٹ رہا تھا پھر بھی کوئی بڑی شرط لگا بیٹھے گا تو ہارڈ جانے پر اسے سپورٹسمن اسپرٹ کے ساتھ نہیں لے گا اسے ٹھگی اور دوگا دھڑی قرار دے گا اور شد کی رقم کی ادائیگی پر پسر جائے گا الٹا دھمکانے لگے گا کہ میں کوئی پروفیشنل کون مین تھا جو کی حقیقت ہے ظاہر ہے اسی وجہ سے ان کے الزام کو چیلنج کرنا بھی محال ہوگا ایسی نوبت پر تماش بین پر اس کی طرف داری کریں گی تو نے دیکھا ہی تھا کہ بارمن اس شخصے سے واقف تاک اور اسے بائی نیم جانتا تھا بار کا ریگولر ہوگا یہی کہنا چاہتا تھا میں یعنی کہ وہاں کا جمگٹ تو سب ایک دوسرے سے واقف ہو اور میں ان کے بیچ اجنبی ایسے محال میں تقرار بڑھنے سے تو میری کرنل گری ایکسپوس ہونے کا بھی اندیشہ کڑا ہو سکتا ہے نہیں ہاں لیکن چھوٹی شد لگا کر اس کی ادائیگی سے انکار کرنا ایک ٹچی حرکت مانی آئی گی دو پیک وسکی کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے باقی شرابی بھائیوں کے ترسکار کا بھاجن کوئی نہیں بننا چاہے گا لہٰذا وہ بات کو ہسی میں لے گا اور زائرہ زائر طور پر خوشی خوشی بیتر سے بھلے ہی میری موت کی کام نہ کر رہا ہو میرے دو بیک کا بھی لعدہ کر دے گا کبھی ہارے نہیں اب چھوڑنا ہر بات کئی باری بار پوچھ چکا ہے خلیفہ بھی کہتا ہے اور یہ بھی پوچھتا ہے کہ میں کبھی ہارا یا نہیں اکاس ہزا اس نے وسکی چس کی لیٹ کیسے ہو گیا پھر مانوہ اللہ نے سنجید کی سے پوچھا کہاں بٹک گیا تھا اکاس نے بتایا بلیڈی ہیل سنکر مانوہ اللہ وہ تیجت بھاؤ سے بولا شبنام نے خودکشی کی کوشش کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اسے میں نہیں جانتا یا تم نہیں جانتے وہ خودکشی کر سکتی ہے نہیں تو پھر حادثہ گزرا مجھے اس پر بھی شک ہے وہ ایسی لاپروہ ہی نہیں کر سکتی صرف تو پھر تو ایک ہی سمبامنا باقی بستی ہے ہاں قتل اس کے قتل کی کوشش کی کسی نے میرے کو تو ایسی جان پڑتا ہے کس نے کس نے کیا پتا کس نے کل کچھ پتا لگے گا جبکہ مجھے اس سے ملنے کا موقع ملے گا وہی کچھ بتائے گی تو بات کا کھلاسہ ہوگا بات کا رشتہ ہمارے تھگی کے کارنامے سے ہو سکتا ہے مجھے امید نہیں تھگی کا شکار کسی ناموں کی طریقے سے تھک تک پہنچے بنا پہنچ بنا لے تو وہ تھگی گئی رکم کی رکبری کو ترجی دے گا یا تھک کو خود سزا دینے کی طرح توجہ دے گا رکم کی رکبری کو ترجی دے گا چاہے خود وہاں مرون نہیں پڑے چاہے پولیس کی دمکی دینی پڑے تو پھر تو بتا بات کا کوئی دور دراز کا رشتہ پیٹرل پم والی وارداز سے ہو سکتا ہے اس سے کیسے کتل کا گواہ تو تو ہے میں نے سبناوں کو سب بتایا تھا پھر بھی کسی کے ایسی توجہوں کا این ترین مرکز تو ہونا چاہیے میری باری بھی آ سکتی ہے ایسے تو میری بھی آ سکتی ہے کیونکہ تمام باقی ہے تو نے میرے سامنے مل ہو رہا ہے تو ماؤڈ آ پکچر ہو ان ہوتے کیا دیر لگتی ہے اب چھوڑو بھی تم تو یوں ڈر کے دکھا رہے ہو جیسے ابھی کوئی یہاں پہنچا اور ابھی اس نے تمہارا ٹیٹوہ دبایا ڈڑھتا تو خیر میں نہیں ڈڑھ سے رہی کچھ ہوتا ہے انہوں نہیں نہ ہو اور میں کسی بات سے نہیں ڈڑھتا انہوں نہیں بار کی یہ چت میرے اوپر آگے رہے یہاں سے بار نکلو تو بس کی چپیٹ میں آ جاؤ شہر میں پلیک پھیل جائے اور اس کا پہلے شکار میں بنوں پاکستان حملہ کر دے اور پہلا پر میرے اوپر گے دے کوئی اب بس کرو اور یاد کرو میں یہاں کیوں آجری بڑھ رہا ہوں اگر تفریعن نہیں آیا تو خلیفہ پلیز تو چاہتا ہے میں اس وکیل کی مجیسٹک سرکر والے وکیل کی ارون لجاون کی بات کروں اگر کرنے لئے کوئی بات ہے تو اگر کچھ جانا ہے جانا تو ہے کیا جو جانا ہے وہ سب میں نے تیری رائے پر عمل کر کے اس کے آفیس سٹاف سے ہی جانا ہے ارے کیا آیا سب بتاتا ہوں سن پشلی راہ جہاں میں نے ستیش چاولہ کو چوڑی چوڑوں کی طرح گستے دیکھا تھا وہ وکیل کے آفیس کا پچھوڑا ہی تھا جس کے پرنٹ سے داخل ہو کر آج میں نے وہ آفیس دیکھا تھا آفیس بڑا فینسی بنا ہوا تھا اور سٹاف کے طور پر وہاں ایک پٹا کا ریسپشنسٹ تھی ایک چپراستی تھا ایک law clerk تھا جو کی خود وکیل ہوتا ہے اور ایک جنرل clerk تھا تمہاری نگاہے کرم تو یقین ہے ریسپشنسٹ پر ہی ٹکی ہوئی ہوگی جسے کہ تم نے پٹا کا بتایا وہ بڑے دور دباؤ سے مسکر آیا میرے کو معلوم ہوا ہے پھر بولا کہ پریکٹس کرتے تو اسے دیس سال ہونے پر آ رہے ہیں لیکن ٹرائل ورکمس کا پوئی نام نہیں زیادہ تا دیوانی کیس کرتا تھا وقت میں کی نوبت آنے سے پہلے کورٹ سے باہر ہی دونوں پارٹیوں میں سلحہ کرا دینا اس کی سپیشنٹی بتایا جاتا ہے اس کا مطلب تھا یہ ہوا کی وکیل گم میں فکسر جاتا ہے یہی سمجھے آگے پشلی رات وہاں کوئی چور گوزا تھا اس بابت کا فیلال وہاں کسی کو کوئی احساس نہیں ہے یعنی کی کوئی ایسی سی چوری نہ لئی جن پر آفیس میں داکل ہوتا ہی نگاہ پڑتی ہے یا جس کا ملی سونا کھلتا یا پھر کچھ چوری گیا ہی نہیں تھا پشلی رات ستیش چاولہ کی محنت بکار گئی تھی اسے وہاں سے ناکامی ہی ہاتھ لگی تھی منہ اور لار بڑی سنجیرگی سے انکار میں سے رہرانے لگا نہیں ہو سکتا پکاس کی بابیں ہوگی اس نے سیند ماری کے بعد آفیس میں صرف دس منٹ لگائے تھے اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا ہوتا تو اتنی زہمت کر گیا اتنا خطرہ مول لے کے بھیتر گزنے کے بعد وہ دس منٹ وہی وہاں سے کنار آنا کر گیا ہوتا اپنے مطلب کی چیز تلاش کرنے میں اس نے بہت ٹائم آفیس کو کھانگالا ہوتا گھنٹے دیڑ گھنٹے سے پہلے وہ باہر نہ نکلا ہوتا بات تو تمہاری ٹھیک ہے پھر تو جو چیز بھی اس نے وہاں سے چھرائی تھی وہ جیب میں سمجھانے لائک تھی ہاں لیکن آفیس میں اس چیز کو کسی نے مس نہیں کیا تھا ورنہ وہاں آرکم مچا ہوتا مس نہیں کیا تھا اس لئے نہیں معلوم ہو سکا ہوگا کہ وہ چیز کیا تھی ظاہر ہے لیکن ہوگا تو کوئی ڈاکومنٹی آفیس میں جس کی گہر آزری کی کسی کو تب تک خبر نہیں لگنے والی جب تک کہ اس ڈاکومنٹ کی وہاں کوئی ضرورت نام پڑے جو کہ بتا نہیں کب پڑے گی پڑے گی بھی یا نہیں اور معلوم پڑھائے گی اس وکیل کا ایک بہت potential client ہے اتنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی legal services موٹے طور پر اسی client کیلئے ہی ہے وہ client کون ہوا پتا چلا کچھ چلا لڑکے نام سنے گا تو پھڑک جائے گا ایسا ہاں وہ client ہے شہر کا مشہور property dealer اور builder پکھراج رہی جا جس کا link road پر اکاش دیب چیمبرز میں آفیس ہے کیا بولا میں کیا سونا تُو نے وکاس ایکائی بیت خاموش ہو گیا پکھراج رہی جا وہ شخص ہے جس کے carrier کو انہیں 9000 ڈالر کیلئے ٹھگا تھا ٹھگا ایمپلائی کو تھا تھوک ایمپلائی پر لگی تھی یہ اکتفاق بھی ہو سکتا ہے وکاس کھوکلے سارمہ بولا کیا اکتفاق ہو سکتا ہے یہ ہی کہ اس وکیل کا خاص privileged client وہ شخص تھا جسے ہماری وجہ سے چار لاکھ سے اوپر کی رکھوں کی تھوک لگی تھی انیفہ ہم نے بکرا چھانٹا تھا اس کی مالی حیثت کی وجہ سے اس کی cash کی movement کی ایک سسٹم کی وجہ سے اس کے carrier کے easy target ہونے کی وجہ سے نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ اس وکیل کا خاص client تھا جس کے اوپس میں وہ شخص بطا اور چور گوزا جس کے پیٹر پمپر میں نے ایک خون ہوتے دیکھا تھا یعنی کی چور کی ارکت گھرکت سے کوئی لینہ دینا نہیں مجھے تو نہیں دکھائی گی تا نہ ہی ہو یار ورنہ ایک سمپل اسٹرٹ تھگی کا معاملہ ایک فسادی کیس میں تبدیل ہو جائے گا اور اور سننے میں یہ بھی آیا کہ ارون نے جاون پکراز ریجہ کا لیگر ایڈوائزر ہی نہیں ڈھکا چھپا بزنس پارٹنر بھی ہے پروپائٹی ڈیلر اور ایڈوکیٹ بلڈر اور فکسر بزنس پارٹنر چوٹ زور موسیرے بھائی یارام ملائے جو بھی وہ بھی اور اور بس وکاس کی باویں ہوتی ستیش چاولہ کے پمپ کا چکر میں نہیں لگا پایا تھا منوار لالکھیٹ پور سر میں بولا سارا دن اس وکیل کے دفتر کی خاک چاننے میں ہی گزر گیا اس لیے کوئی بات نہیں میں کل ضرورت نہیں اب میں تمہاری زبان میں تگڑا ہو گیا ہوں کلیج باوت جو کرنا ہوگا میں خود کروں گا فیلال کچھ نہیں کچھ ہوگا تو بولوں گا اپنی شبو اس کی باوت بھی کل بولوں گا مجھے اس کی فکر ہے فکر کی قطعی کوئی ضرورت نہیں اس کی ڈاکٹر نے اسے پوری طرح سے گترے سے باہر بتایا تھا وہ میرے کی شاگردی میں ہی ٹھیک تھی جب سے اس کا تیرے سے ساتھ بنا ہے کچھ نہ کچھ کوئی پنگے والا کام ہوتا ہی کہتا ہے اب چھوڑو بھی کچھ نہیں ہوا اسے وہ آیا تو ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا تم ڈرنگ کی طرف توجہ دو کیسے دوں گلاس تو کھا لیے وکاس نے ویٹر کو اشارہ دیا تو چلیوں دوستو ویڈیو کو یہی سم آپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آٹھ دن کے اگلے بھاگ میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنم آد